بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دیجے وَيَسِّرْ لِيَمْرِ ہمارے جو کام ہیں انہیں آسان فرما دیجے وَحْلُ الُقْتَتَمْ مِلْ لِسَانِ ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دیجے وَيَفْقَهُ قَالِ تاکہ لوگوں کے لئے ہماری بات سمجھنا آسان ہو جائے یہ پروگرام اصل میں جب میں نے فیصل آباد میں کیا تھا تو میں نے ڈاکس آب کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں ذرا مجھے اس میں ہیلپ کریں کہ میں اس کو بہتر بنا سکوں اور ڈاکس آب کی وسیل قلبی ہے کہ انہوں نے بجائے اس کو مجھے ہیلپ کرنے کہ مجھے شیروں کے آگے ڈال دیا اور کہا کہ نہیں تم آکے اور اس کو شیر کرو ہمارے تنظیم کے ساتھ جس کا میں تہ دل سے ڈاکس آب کا شکر گزاروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کہ یہ جو بھی ٹوٹا پوٹا کام ہے وہ یہ اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤن دے دوں میں کوئی آپ لوگ سارے بہت مخلص ساتھیوں اس تنظیم کے آپ لوگ کا دین سے بڑے عرصے دراز سے تعلق رہا ہوگا میں بیسیکلی دنیا کا آدمی ہوں میں شیطان کی پارٹی سے نیا نیا سمجھنے کی کوشش کروں کہ اللہ کی پارٹی میں کیا اچھی چیزیں ہیں تاکہ ان کو میں حاصل کر کے آخری سالوں میں کچھ کمائی کر سکوں اور یہ جو کام تھا اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ایون دو میں شیطان کی پارٹی میں تھا لیکن مجھے یہ جو ملک پاکستان ہے اس سے تھوڑی سی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں نے بچپن سے اس ملک کو جو تنزلی کی راہ پہ دیکھا تو میں نے کہا یار اس ملک میں ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں یہ ملک ایسا نہیں تھا جیسا آپ لوگ اسے آگ دیکھنے ہیں خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ادھر ساتھی ہیں انہوں نے اس ملک میں بدماشی لڑائی جھگڑا دنگا فساد دیکھا ہوئے میں نے اس ملک کو اتنا پورا مند دیکھا ہوئے کہ ایک ینگ بچہ اگر کراچی سے لہور ٹرین بس پیدل بھی چلایا تھا تو اس کو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا بلکہ لوگ راستیں پوچھے تم کدھر سے آ رہے ہو ہم تمہاری کوئی ہیلپ کرنے یہ بلوچستان جہاں فرشتے اور فوج اب پر نہیں مار سکتے یہاں پہ لوگ پاکستانی یورپ جاتے تھے سیر کرنے واپسی پہ گاڑی خریدتے تھے گاڑی ڈرائیو کر کے پہلے ٹرکی پھر ایران اور پھر بلوچستان کے تھو اور آم سے آتے تھے ساؤتھ جانا ہوتا تھا کراچی چلے آتے تھے نور جانا ہوتا تھا تو ادھر لہور اور پشاور چلے آتے تھے پشاور میں جو لوگ رہتے تھے وہ ہفتے کی اتوار کی چھٹی کو فیملی کو لے کے کہ جی چپلی کباب کابل کے اصلی کھائیں گے اور کوئی ان کو چھڑتا نہیں تھا یہ بہت عجیب و غریب ملک تھا ادھر ترقی بہت ہو رہی تھی دنیاوی لحاظ سے ادھر بے شمار لیولز پہ بہت کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس ملک نے ٹیک آف کرنا تھا اکنومکلی اب جوک بھی اس ملک میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے میں استاد ہونا تو ایک استاد اس طرح سوچتا ہے کہ یار ہوا کیا تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ ہماری سوچ بدل گئی یہ جو پرانا پاکستان تھا وہاں وہ اچھا اس لیے تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کیا تھی بہت اچھی تھی اور یہ جو پاکستان ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں اس کی ایک عجیب و غریب سوچ ہے کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے دو تین چیزیں جو بلکل بدل گئی ہیں ایک ہے ٹولرنس ٹولرنس کہتے ہیں قوت برداشت کو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے گھروں میں بچے ماں باپ کو برداشت نہیں کرتے ماں باپ اپنے بزرگوں کو برداشت نہیں کرتے بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور وہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو وہ محلے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے دکان دارے ہر جگہ برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہم صرف ان لوگوں کو برداشت کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہو ہم اپنے مہمانوں کو برداشت نہیں کرتے ہم غریبوں کو برداشت نہیں کرتے ہم مظلوموں کو برداشت نہیں کرتے دوسری چیز جو آپ کو سوچ میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم نے مل بانٹ کر کھانا بند کر دیا ہے یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جب پرانا زمانہ تھا تو میں اپنی نانی اور نانا کے ساتھ رہتا تھا ہمارے گھر کی دیوار کوئی نہیں ہوتی تھی بار تھی اور گیٹ تھا ہی نہیں تو کوئی غریب آدمی سائل آ کے دروازہ کھٹ کھٹ آتا تھا تو میری نانی کہتی تھی مجھے کہ جاؤ دیکھو کون ہے تو ہم باہر جاتے تھے وہ کہتا تھا بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو تو نانی کا اصول یہ تھا کہ ہر کھانے میں دو چار روٹیاں فالتو بنتی تھی اور پھر وہ مجھے کہتی تھی کہ اچھا اس سے پوچھو یہاں کھائے گا یا لے کے جائے گا اگر یہاں کھائے گا تو چنگیر پہ اس کو روٹی سالن اور پانی دیا جاتا تھا اور نوکر کو نہیں کھا جاتا تھا تو وہ ہمیں کہتی تھی تم دیکھو کیوں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ کس طرح کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ اصول تھا اگر وہ روٹی بچ جائے اور کوئی سائل نہ آئے تو نیکس کھانے یا نیکس ڈے اس کو ہلکا سا پانی ہلکا سا گھی اور نمک یا کچھ لگا کے بڑا مزہ دار کر کے ہمیں کھلایا جاتا تھا کہ یہ روٹی باسی نہیں ہے یہ زبردست روٹی ہے اور ہم لوگ بڑے شوق سے انظار کرتے تھے کہ ایسی روٹیاں ہمیں مل جائیں اب جبکہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرا جو گھر ہے اس کی ایک چار دیواری ہے اور اس کا ایک گیٹ ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کوئی جرت نہیں کرتا بیل بجا کے کہنے کی کہ یار کھانا بھوک لگی ہے اور ویسے بھی اب لوگ کھانا نہیں مانگتے لوگ کہتے ہیں جی بیس روپے دے دیں پچاس روپے دے دیں مانگنے والوں کا بہت وہ بڑ گیا ہے وہ کہتے ہیں جی کرایا پورا دے دیں یا فورا نہیں کہتے ہیں جی کینسر کا علاج کرانا ہے پورے علاج کے پیسے دے دیں تو ایک عجیب و غریب چیز ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیرنگ ختم ہو گئی ہے کیرنگ ختم ہو گئی ہے اور ٹولرنس نہیں رہی تو سوچ چینج ہو گئی ہے ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا کریں تو یہ جو سوچ ہے آپ اس کو جب چاہیں جس وقت چاہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے آپ بدل سکتے ہیں تو یہ پروگرام جب ہم نے بنایا تو ہمیں سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ اگر آپ نے دو انسانوں کا مقابلہ کرنا ہو آپس میں کہ کون بہتر ہے تو یا دو جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہو دو گھروں کا فیملیز کا دو اداروں کا ملکوں کا تو آپ کیسے کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں پیسہ کس کے پاس ہے ایک چیز ہوتی ہے سٹریٹیجی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ دور کی آپ نے میں یوں کروں گا تو یوں ہوگا یوں کروں گا تو یوں ہوگا پھر پالسیز ہوتی ہیں حکومت پاکستان کی پالسیز اداروں کی پالسیز ہوتی ہیں پھر کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں کچھ سسٹمز ہوتے ہیں اور کچھ ٹکنالوجی ہوتی ہے کہ کمپیوٹرز آ گئے ہیں یہ اس قسم کے بہت اچھے اچھے فون آ گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اچھے ہوں گے وہاں پہ پیسہ یہ جس کے ہم پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ ایز ای بائی پروڈکٹ آئے گا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور باقی کے جو خلفائے راشتین تھے ان کے زمانے میں کوئی پیسے کی پیچھے بھاگتا نہیں تھا لیکن پیسہ جتنا جس کو ملنا ہوتا تھا اللہ کے حکم سے وہ خود بخود یا ان کی کاوشوں سے ان کے گھروں میں آ جاتا تھا تو آپ دیکھیں گے بہت کم ان کے زمانے میں مال اور دولت پہ لڑائی اور جھگڑے ہوئے تھے پیسہ جو تھا وہ بائی پروڈکٹ تھا میں آپ کو اس کو سمجھا نہیں سکتا کہ جب دماغ لوگوں ان کے اچھی ہوں تو پیسے خود بخود آ جاتے ہیں سٹریٹیجیز اچھی ہو جاتی ہیں جب دماغ اچھی ہوں پالیسیز خود بخود اچھی ہو جاتی ہیں پروسیجر سسٹم یہ کمپیوٹر بھی آپ کو چلانا آ جاتا ہے اگر آپ کا دماغ اچھ ہو تو اصل چیزیں لوگ اور اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے تمام زندگی فوکس صرف ایک چیز پر کیا کہ ہر انسان کو کہا جو ان کے صحابہ کرام تھے کہ یار تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تمہاری زندگی تری سکسٹی ڈگریز ٹھیک ہو جائے گی یہ بڑا سمپل سا حصول تھا اور یہ آج کل آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ اس کی بات کرتے ہیں اب اگر آپ نے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا کریں ایک انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہوتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تئیس سال اور یہ عام سال نہیں تھے یہ ایک انسان کی ہوتے ہیں چالیس سال جب انسان بھرپور شباب پہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر آخری سانس انہوں نے انویسٹ کی کس لیے کہ وہ نرچر کریں اپنے صحابہ کرام کو ان کی تربیت کریں why because وہ انسان جو ہے نا وہ یونیک ہے یونیک ان دے سنس کہ کوئی انسان جو ہے نا دوسرے جیسا نہیں ہے آپ ہم نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے ہم وضو سارے کرتے ہیں وہ وضو کی پاکیزگی صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کا وضو قبول ہوا یا نہیں ہوا دعائیں ساری مانگتے ہیں لیکن وہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کیوں کیونکہ انسان یونیک ہے جو جتنی محبت سے وضو کرے نماز پڑھے دعا مانگے اتنا وہ اللہ کے قرب ہو جاتا قریب ہو جاتا ہے اور جو جتنی دنیاوی ضروریات کے تحت یہ کام کرے اللہ پاک اس کو بھی دیتے ہیں لیکن اس کی اور محبت کرنے والی کی قربت میں بہت فرق ہے تو رسول اللہ سلم نے جو ایک چیز ہمیں پڑی اچھی خوبصورت سے کہا ہی کہ یار اپنے آپ کو انویسٹ کرو انویسٹ کرتے ہیں جس طرح آپ جہداد میں انویسٹ کرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے منافع خوری کے لیے تو رسول اللہ سلم کی جو منافع خوری تھی وہ اللہ کے پاس انویسٹمنٹ تھی اور اللہ کے پاس بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ اس کے بندوں میں انویسٹ کریں تو یہ چیز ہمیں نظر آئی تو ہم نے کہا یار کام تو ہم دنیا کے کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستان میں ہم لوگوں میں انویسٹ کریں ان کو سکھا سکیں کہ اچھی سوچ کیا ہوتی ہے اور اس کو اس کی افادیت سمجھا سکیں تو کیا ہوگا یہ پروگرام بیسیکلی ایک بڑی چھوٹی سی کاوش ہے کہ میرے ایسے ٹوٹے فوٹے انسان جو بیسیکلی دنیاوی طور پہ ساری عمر ہم نے گزاری تو ہمیں جب یہ لہور میں جو آپ کا وہ ہے قرآن اکیڈمی وہاں پہ ہم نے جب چار پانچ دفعہ دورہ قرآن سنا تو اکثر میں تھکاوہ آتا تھا سورہ ہوتا تھا جس طرح آپ لوگ بیٹھیں زمین پہ بیٹھتے تھے کئی دفعہ ٹیک لگا لیتے تھے تو اس میں نین بڑی اچھی آتی ہے تو سوتے سوتے وہ کانوں میں کوئی چیزیں اللہ کے حکم سے پھس جاتی تھیں تو جو چیزیں پھس گئیں میں نے کہا یہی اللہ چاہتا ہوگا میں سیکھوں تو میں نے ان کو جس طرح یہ زیور بنانے والے یہ ہار پر ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح ایک ان اسواق کا ہار پر ہویا ہے کوشش کی ہے جو اللہ نے میرے دماغ میں چیزیں پھسا دی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ کتنا پسند رائے گا لیکن میں اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی خیر ہے تو ہم سب اس میں شامل ہو جائیں اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے اس پروگرام کے ہم نے کوئی آٹھ موڈیولز بنایا تھے یہ پہلا والا جو ہے یہ میں آپ سے چیئر کر رہا ہوں کہ بنیادی سوچ کو کیسے چینج کیا جاتا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر دوسرا جو موڈیول ہے وہ پرسنل ایکسیلنس کے بعد اور یہاں پہ آپ کوئی بھی جب کام کریں تو اس میں خوبی کی انتہا کہاں کس طرح حاصل کرتے ہیں تیسرا جو ہے پرویکٹیو مائنڈ پرویکٹیو مائنڈ یہ ہوتی ہے اور یہ ایکچلی رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے سکھائی تھی کہ یار تم یہ سوچو کہ تم نے جانا کہا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس حساب سے آج وہ کام کرو اپنی سوچ کو ڈیولپ کرو یہ سوچ کے کہ میرا انجام اس دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا اب اس کے لیے اسلام کچھ چیزیں سکھاتا ہے جس کا مجھے اردو میں تو اس کے نام نہیں آتے لیکن انگریزی میں ہم اسے ویجن کہتے ہیں ویجن ایک تصور ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور پھر قرآن بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی زندگی کیسے ہوگی جو اللہ کے دوست نہیں ہے ان کی زندگی کیسے ہوگی تو اس ویجن کو اپنی اس تصویر کو اپنے آگے رکھنا کہ یار اچھا کوئی ہورشور آئے گی پھل لٹکے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس کے لیے مجھے آج کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ گولز ہیں اور یہ گولز نہیں ہیں بلکہ means towards جس میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد کی باتیں ہیں اچھا پھر ان سب کے حصول کے لیے کچھ اقائد ہیں جن کو میں belief systems کہتا ہوں اور کچھ ہماری اقدار ہیں جس کو قرآن کہتا ہے یہ تمام قومیں جو تباق ہو گئی تھی وہ کیوں ہی تھی نمبر ون کیوں کیا ان کی اقدار غلط تھی اور نمبر تو جب اقدار غلط ہو جائیں سوری جب belief system اقائد غلط ہو جائیں تو اقدار جہیں وہ اس میں طول میں بھی کمی آ جاتی ہے اس میں ہزاروں گربڑے ہوتی اور ان سب قوموں کو تباہ کر دیا گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت بڑا موجزہ تھا جس کی لوگ بہت کم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اقائد تو ٹھیک کیے لیکن جو عجیب بات تھی کہ یہ لوگ جو پھوٹے پھوٹے اس زمانے کے لوگ تھے جب یہ مسلمان ہوتے تھے تو کہتے تھے یار اس بندے کا مسلمان ہونا کافی ہے کہ تم اس کی زبان پہ بھروسہ کر سکو صرف یہ کافی ہے کہ اس نے کہہ دیا یہ مسلمان ہے تو اس پہ بھروسہ ہو سکتا ہے یہ اقدار تھی اور اس زمانے میں لوگوں کے لئے بڑی عجیب بات تھی کہ یہ اور اس میں فرق نہیں تھا کہ آپ سردار ہیں یا آپ غلام ہیں اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ یہ میں بات کروں تو لوگ مانتے تھے سردار تھے حضرت عمر فاروق لیکن اگر حضرت بلال کہتے تھے یہ بات ایسے ہے تو ان کی بات پہ بھی اتنا ہی یقین کیا جاتا تھا جتنا باقی سردار ہوئے وجہ کیا ہے کہ صرف ان کا یہ کہنا کافی تھا کہ وہ مسلمان ہیں تو یہ اقدار اور اقائد کا ٹھیک ہونا بہت خوبصورت بات تھی اور یہ جو مسلمانوں تک کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے دو سوپر پاورز کو تباہ و برباد کیا اس میں اقائد کے ساتھ ساتھ اقدار کا صحیح ہونا بڑی حد تک شامل تھا تیسرا ٹیم ورک مل کے کام کرنا اس میں آپ اگر دیکھیں تو رسول اللہ سلم اپنے جو بھیجتے تھے لوگوں کو صحابہ کرام کو اس میں سرداریاں بدلتے رہتے تھے کہ امیر کون ہوگا وجہ کیا تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ جو مرضی تمہارا امیر ہو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے جو ان کی آخری لشکر تھا جس کو بھیجا اس کے امیر غالباً کوئی انیس سالہ نوجوان تھے اور وجہ کیا تھی بڑے بڑے اقابر صحابہ تھے اس میں اور نے کہا تم اس کی اطاعت کرو کیونکہ اس کو میں نے امیر مقرر کیا تو ٹیم ورک اور لیڈرشپ بہت زبردست چیزیں تھیں لیڈرشپ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول تھے وہ بڑے پیارے تھے ہمارے ملک میں اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں اور کئی مذہبی جماعتوں کی تو وہاں پہ روب اور دب دبا بہت ہے رونت بہت ہے کہ جی میں امیر ہوں اصل اسلامیک لیڈرشپ تھی آجزی اور ساتھ ساتھ ٹیمینڈس ڈیٹرمنیشن قوت رادی کے ساتھ کی یہ جو اللہ کا کام ہے ہم نے کرنا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس کی سب سے خوبصورت مثال آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی ملتی ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو ہمسائی کی لڑکی نے کہا آپ پہلے تو ہماری بکریوں کا دودھ دوتے تھے تو آپ کریں گے تو نے کہا ہاں بالکل یہ ابھی بھی میرے فرائز خلیفہ میں شامل ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو زکاعت نہیں دے گا اس کے خلاف میں ویسے ہی جنگ کروں گا جس نہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ایک طرف آجزی کہ میں بکری کا دودھ دوں گا اور دوسری طرف tremendous determination کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے میں اس کے آگے جھک جاؤں گا لیکن اس کو لوگوں کو جو اس کی اس کو نہیں کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا اور آخری چیز ہے problem solving and decision making ہمارے ملک میں اوستن ایک انسان کی کوئی سو problems ہے problem سمجھتے ہیں اس کردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مسائل ہیں اب اگر آپ کو مسائل حل کرنے نہیں آتے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے جائیں گے آپ انہیں قبر میں لے آپ خود تو قبر میں چلے جائیں گے مسائل کو اپنی اولاد کیلئے چھوڑ جائیں گے گھر والوں کیلئے تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سیکھیں کہ مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں اسلام میں بے شمار مسائل کا حل دیا گیا کہ اس کو ایسے کرو ایسے کرو ہم نے unfortunately نہ آپ نے اللہ سے سیکھا ہے کہ مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں اور نہ ہم نے دنیا سے سیکھا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا یار کیا ہو اگر ہم عام آدمی کو مسائل حل کرنے سے کھا سکیں اور فیصلے کرنے سے کھا سکیں تو یہ بیسیکلی ایک کورس ہے اور اس کا سمپل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسان جو اپنے مسائل کو حل کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں جن کو اپنے مسائل اور پاکستان جو ہے نا بڑی حد تک مسائلستان بن رہا ہے اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہم نے اپنے خود نہیں سیکھا اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں اجا جی اب اس کا مقصد کیا ہے یہ میں جو آپ کے پاس آئے ہوں سب سے بڑے مقصد ہیں یہاں آنے کے ایک مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہم بڑی تیزی سے ایک خودکش حملے کی طرف جا رہے ہیں جس میں بائیس کروڑ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو مرضی ہو جائے ہم خود بھی تباہ ہوں گے مر جائیں گے اور اس ملک کو بھی تباہ برباد کر دیں گے تو اس سے نکلنے کا جو بہت خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو جدھے جدھے بیٹھیں اگر آپ چینج کرنے تو شاید جس طرح قوم یونس پہ اللہ کو رحم آ گیا تھا اللہ پاک کو ہم لوگوں پہ رحم آ جائے اور ہماری آقوت بدل جائے گھروں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد مساجد میں سوچ کا بدلنا سکولوں میں مدرسوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں اور خاص طور پر جہاں آپ اپنا کام کریں تو یہ اس کو عظم کو لے کے ہم نکلیں ڈاک صاحب کا بہت شکریہ اور انہیں بلایا اچھا جی اب یہ بیوٹیفل مائنڈ شروع کہاں سے ہوتی ہے بیسیکلی بیوٹیفل مائنڈز کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار وسائل دیئے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں آپ کو مثلا ہمیں آنکھیں دی گئی ہیں اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یار تم ان آنکھوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہو ہم میں سے کچھ اس کو قرآن پڑھ کر اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تیرا کلام ہے ہم اس کو پڑھیں تو یہ آنکھوں کا ایک استعمال ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے بے شمار استعمال ہیں ان میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اسی طرح آپ کے کان ہیں آپ کے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں ہیں ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ پاک کہتا ہے یہ ایک ریسورس ہے اور پھر اللہ کہتا ہے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو وقت ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے والاسر کہ یہ تمہیں میں نے زندگی دیا تم اس زندگی کے ساتھ کیا کرو گے اب کچھ ریزلٹس ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہے کچھ اللہ نے فرما دیا کہ مجھے پسند نہیں ہے اب چاہے آپ پسندیدہ ریزلٹس پیسہ کریں یا نا پسندیدہ کریں اس دونوں کی کنورجن کے لیے اللہ نے آپ کو ایک چیز دیا جس کی وجہ سے آپ کو اشرف المخلوقات مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے اب یہ مائنڈ جو ہے یہ ہماری سوچ ہے اب یہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی سوچ کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جب آپ کی سوچ میں حکمت آ جائے تو ایک عام انسان جو ہے وہ مالی یا باغوان بن جاتا ہے مالی کیا کرتا ہے اس کو آپ بنجر زمین دے نا تو وہ اس کو باغ میں کنورٹ کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے یار یہ زمین تو بنجر ہے لیکن پتہ ہے فلانی قسم کا پودہ میں لگاؤں گا تو چھاؤں ہو جائے گی اس کے نیچے میں بیٹھ کے آرام کر سکتا ہوں پھر مالی کہتا ہے یار فلانی قسم کے میں پودے لگاؤں گا پھلوں کے فلانے تو مجھے آمدنی آ جائے گی اور میں رزقے حلال کما سکتا ہوں پھر مالی کہتا ہے یار آنکھوں کو بھی تو تھندک چاہیے تو میں یہ یہ پھول لگا سکتا ہوں کہ میں خود اور لوگ آئیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں پھر مالی کہتا ہے ہمارے بچے کہاں کھیلیں گے کہتا ہے یار گھاس لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اس بنجر زمین کو اتنا خوبصورت بنا دے گا لوگ کہیں گے یار ہمیں تو یاد بھی نہیں پھر بڑے کہتی ہیں ہم بنجر زمین ہوتی تھی دیکھو یہ کمال کا آدمی کر گیا اور مالیوں کا نام کسی کو نہیں یاد رہتا لیکن ان کی جو یاد ہے یہ جو مالی ہے نا یہ ساتھ ساتھ بنجر دماغوں کو بھی سہراب کر دیتے ہیں جس کو علامہ صاحب کہتے تھے ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو بیسیکلی ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے معمولی وسائل کے ساتھ یہ بے شمار زبردست کام کر جاتے ہیں اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے پاس کیا وسائل تھے ہماری آپ کی زندگی میں گاڑیاں ہیں کمپیوٹرز ہیں بینک بیلنسز ہیں دکانے ہیں دفتر ہیں یہ اس اس قسم کی قرآن اکیڈمی مدینہ میں تھی نہیں یہ کھجور کے درختوں کے تنے تھے اوپر کھجور کی جو شاکھیں ہوتی تھی ان کو پرو کے چھت بنائی تھی اور نیچے کنکریاں تھی یہ کارپٹ نہیں تھا کہ ہمیں تکلیف ہو کرسیوں کا تصور ہی نہیں تھا زمین پہ ہر کوئی بیٹھتا تھا کنکریوں کے اوپر بیٹھتا تھا اسی پہ سجدے ہوتے تھے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جی ریلیکس کرنا ہے کرسیاں رکھو نیچے کارپٹ بچھاؤ ایسی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ میرے نبی کی مسجد تھی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس وسائل کی قسم و پرسی میں اتنا عظیم کام کیا کہ چودہ سو سال ہو گئے اور ہم یہاں بیٹھے میں اور کس کی بات کریں اس مالی کی بات کریں جو مدینہ کا مالی تھا جب حکمت نہیں ہوتی تو آدمی بیسیکلی پیراسائٹ بن جاتا ہے کیڑا بن جاتا ہے لالچی لکڑھارا بن جاتا ہے یہ جو پیراسائٹس اور لکڑھارے ہیں لالچی قسم کے یہ انتظار کرتے ہیں کہ مالی مر جائے مالی غافل ہو جائے تو اس کی جو کئی سالوں کی محنت ہے اس کو ہم جا کے چند ٹکوں کے عوض کسی کو بیش دیں اس کی اولاد کو بیوقوف بنا دیں تو یہ میسیو ریسورسز تمام انفرادی فیملی کے قومی وسائل کو تباہ و برباد کر کے نیگٹیو ریزارٹس پیرا کرتا ہے جب ہم یہاں پہ پہنچے تھا ہمیں ایک چیز کی بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ گئی کہ یہ ملک جو تھا یہ مالیوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا ایکچلی اس ملک کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچے یا اس ملک میں رہنے والوں کے جس میں اقلیتی بھی شامل ہے ان کے بچوں کو ایسا ماحول ملے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند دو جہاں پہ لوگ کو خطرہ نہ ہو کے یار میں نے جوتے باہر رکھیں تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا جہاں پہ آپ مسجد میں آئے تو یہ نہ ہو کہ ایک سکینر لگاؤ جو آپ کا ایک سرے کر رہے یا وہ ڈنڈے لگا رہے ہیں کہ یار تو کیا لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ گھر کو اگر تالہ نہ لگاؤ تو کوئی جرت نہ کرے داخل ہونے کی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے آپ نے نماز پڑھنی ہو تو دکان کھلی چھوڑ کے آجیں صرف ایک تختہ لگاؤ وقفہ برائے نماز اور اگلے نے اگر ضرورت انتظار کریں نہیں تو وہ بھی کہا ہے میں بھی مسجد جاتا ہوں نماز میں شامل ہو کے واپس سعودہ لے لوں گا یہ اس ملک کا تصور تھا جو یہ ملک بن گیا ہے یا آپ کے سامنے ہوا کیا اس کو یہ جو لالچی لکڑھارے تھے انہوں نے ہائی جیک کر لیا تو ہم نے کہا یار اچھا چلو یہ تو سمجھ میں آگئی ان دونوں میں فرق کیا ہے جو فرق سمجھ میں ہے میں آج ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ ان کی شکلوں سے نہیں پہچان سکتے ایکچلی لکڑھارا لالچی جو ہوتا ہے یا پیرسائٹ ہوتا ہے یہ مالیوں کا روپ دھار کے آتے ہیں اور جب قبضہ ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ تو فلانی چیز ہے اور یہ آپ کو بے شمار نظر آئے گا اس ملک میں آتے ہیں نہیں جی میں تو ملک کی اور لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہوں میرا اصل مقصد تو یہ ہے اور جب وہ قبضہ ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوگا بندہ کیسا ہے تو ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بیسیکلی شکلوں کا نہیں اصل میں ان کی سوچ کا فرق ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو کفار اور مسلمانوں میں شکلوں کا فرق نہیں تھا دھاڑیاں کفار کی ابو جہل اور ابو لہب کی بھی اتنی اچھی تھی جتنی صحابہ کرام کی تھی وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موچیں کار دو نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون کون تو اصل جو فرق تھا اس زمانے کے لوگوں کا اور جنگ بھی جو تھی وہ سوچ کی جنگ تھی تو مالی کی سوچ کیا ہوتی ہے بڑی سمپل کہ یار میں جدر مرضی بیٹھا ہوں چاہے میرے والدین ہو بہن بھائی عزیز ہو کارب جماعت ہو یا دنیا ہو میں نے دینا کیا ہے میں کیا دے سکتا ہوں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے یہ سوچ اس کی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یہ دن رات اس میں لگا ہوتا ہے یہ اللہ سے بھی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ میں تجھے کیا دوں کہ میں تجھے پسند آ جاؤں بڑی سمپل سا اس کا کانسپٹ ہے کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے کہتے ہیں میرے مالک میں تیرا غلام ہوں میں تجھے کیا پیش کروں کہ تُو کہے کہ میں نے اس کو پسند کر لیا ہے یہ گیونگ اتنی زبر دست ہے میرے نبی نے ساری عمر گیونگ کی کوئی دن بتا دے جب انہوں نے گیونگ نہ کیا بہت پیاری ان کی خوبی تھی لکڑھارا کہتا ہے میں کیا اس سے چھین لوں کیا میں اس سے لے لوں جان بھی چھوڑ نہیں چھوڑتے اب تو ان کے لیے کوئی بیلیو نہیں ہے کسی مسلمان کو قتل کر کے کہیں گے یار آتے ہیں ٹھیوں ٹھیوں کر کے چلے آتے ہیں بندوں کو نہیں چھوڑتے عورتوں کو نہیں چھوڑتے بچوں کو نہیں چھوڑتے ٹیکنگ ان کی اتنی بڑی ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں ٹیکنگ تین ہزار روپے دیں کراچی میں جو بندے پکڑے گئے تو وہ ایک آدمی جس نے ساری عمر اپنی زندگی بنائی اس کو ٹھیوں ٹھیوں کریں گے تین ہزار کے وز پر پورا خاندان اجاڑ دیں گے اب ہم نے سوال یہ کیا کہ یہ فرق کیوں ہیں بیسیکلی ایک چیز ہے جس کا اسلام میں بڑا اہمیت ہے جس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے اور وہ ہے نیت میں نے سنا ہے میں نے خود پڑھا نہیں ہے کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ کس سے شروع ہوتی ہے کہ عمال کا دار و نبہ دار نیت میں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے وہ انسان جو اپنی نیت میں خیر لے آئے اور کہے کہ اللہ تم مجھے میری نیت میں خیر دے دے تو آپ کی ہر چیز چینج ہو جاتی ہے آپ جدھر جائیں گے وہ نیت آپ کو چھوڑے گی نہیں کیونکہ آپ کے نیت کے اندر آگئے ایک جرسومہ ہے ایک بیماری ہے یہ جو بڑی پیاری بیماری ہے خیر کی نیت ہو اب اس خیر کی نیت سے جب آپ گیونگ کرتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میں نے صرف رمضان میں کرنی ہے یا میں نے جمعیرات کو کرنی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتھ دن سال کے تیس سو پیسٹ دن یہ خود بخود جاری اور ساری ہو جائے گی اور اس میں ایک کمیٹمنٹ اور رسپونسیبیلٹی آ جائے گی ایک مسلمان جو ہے نا جی جب اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے تو وہ گیونگ کے مواقع ڈھونڈتا ہے جس طرح ایک شکاری شکار کو ڈھونڈتا ہے شکاری جاتا ہے نا کئی کئی میل چلتا ہے تا بندوق پکڑی ہوئے چھوٹا سے ایک تیتر نظر آئے گا بارہ بور مار کے اس کے پرخچے اڑا دے گا اور پھر اس کو کہے گا اب اس میں سے نکال لو میں اس کو کھاؤں گا ایک مسلمان بلکل اسی طرح ڈھونڈتا ہے کوئی گیونگ نہیں کر سکا دوپہر ہو گئی میں نے کوئی گیونگ نہیں کی رات ہو گئی کوئی گیونگ نہیں کی تو یہ جو گیونگ اس کو بچینی ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز دے سکوں کسی کے کام آ سکوں کسی کی ہیلپ کر سکوں یہ اس کی زندگی کا ایک لازم حصہ ہے دوسری طرف یہ جو لکڑھا رہے ہیں ان کی زندگی میں ان کی جو نیت اس میں شر ہوتا ہے اور وہ شر صرف سال میں ایک دفعہ نہیں آتا کہ یار بڑا ہاتھ لگ گیا رشوت آ گئی ہے یا کوئی بڑا مرغہ پھنس گیا اس سے پیسے لینے ہیں سارے سال کے وہ دھانے آ گئیں وہ ایک عادتا شر ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ اسی کمیٹمنٹ اور رسپونسیبیلیٹی سے اپنی بندوق لے کے شر کے شکار میں نکلتے ہیں دور دور سے دونوں کو دیکھیں گا اچھا وہ چلا آ رہا ہے مثلا تھانے داروں کہے گا یار یہ آیا کیوں ہے اب میں وہ ادھر سے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کتنی موٹیا سامی ہے ہمارے ڈاک صاحب تو بڑے نیک ڈاکٹر ہیں لیکن جو یہ کسائی ٹائپ ڈاکٹر ہیں یہ کیا کرتے ہیں جیسے ہی مریض آتا ہے تو سوچتے ہیں تو آیا کیوں اب وہ پھر بہانے ڈھونتے ہیں کیسے میں اس کے سب کچھ اس کا نکالنے اس کی جیب میں سے ٹیسٹ کرائیں گے جن کی ضرورت نہیں ہوگی کیوں ادھر سے کمیشن آ رہا ہے دوائیاں دیں گے جن کی ضرورت نہیں وہاں سے کمیشن آ رہا ہے پھر اس کو ایسا نسخہ دیں گے کہ یہ بار بار آتا رہے دس پندرہ وزٹ تو اس کے نکلی جائے نا یہ اس قسم کی سوچ آپ کو ہر معاشرے وکیل یہی کر رہے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ سوچ نظر آئے گی کہ یار میں کس طرح سے اس کا سب کچھ نکال کے اپنی جیب میں ڈالوں اور آپ کو پتہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ پروسپر کریں وہ ہے ڈاکو اور لٹے رہے باقی سب آپ کیجئے وہ اس لیے پروسپر کرانا چاہتے ہیں کہ رات کو جب آپ سو رہے ہو کام آسان ہو جاتا ہے یہ جب ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم نے کہا یار یہ آیا کہاں سے ہم تو بڑے اچھے لوگ تھے ہمارے ابائے و اجداد آپ نے والدین کو دیکھیں جہاں سے ہے نا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ انکنڈیشنل ٹیکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں اس دنیا میں آگے ہوں اللہ نے بیجا ہے اب تم کچھ کام کرو مجھے کچھ کھلاو پھلاو مجھے نہلاو دھلاو کپڑے پھناو میں بڑا بے بس ہوں اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بڑی مزے مزے کی چیزیں چھوٹ چھوٹے چیزیں پھر وہ کہتا ہے اچھا میری ہیں تو پھر جب وہ سکول جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا سکول ہے یہ میری رپورٹ ہے یہ میرے نمبر ہیں پھر وہ ایک روز کی شادی آتی کہتا ہے یہ میری بیوی ہے پھر وہ اپنا گھر لیتا ہے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اب وہ میری کی جو عادت ہے وہ اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ جتنا بڑا میری ہوگا اتنا بڑا وہ انسان اپنے آپ کو تصور کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ میری جائداد ہے یہ میری انویسمنٹس ہے یہ میری شیئر ہے فیصلہ باد میں لوگ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہیں یہ میری دکانیں ہیں یہ میری میلز ہیں ہم سب لوگ نا ایک روز کو بھول جاتی ہیں اور قرآن کہتا ہے سب نے اس روز کا ذائقہ چکنا ہے اور وہ ہے موت میں بیسیکلی میرا گاؤں سے تعلق ہے تو میں اپنے جب گاؤں جاتا تھا تو شروع میں جب مجھے سمجھ نہیں تھی تو میں جب چلتا تھا یہ جو کھالوں کے اوپر اور وہ جو کیا ہوتے ہیں وٹیں تو میں کہتا تھا یہ میری زمین ہے اور لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری زمین ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے پھر جب ہمیں سمجھ میں آئی یہ جو اللہ کا سسٹم ہے تو میں نے کہا یار ناصر تم کب آئے تھے یہاں پر تو میں نے والد صاحب کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ان پہلیوں پہ قدم رکھا تھا سیونٹی تھری میں آج اس واقعے کو ہو گئے ہیں کوئی بیتالیس سال تو جب سمجھ میں آئی تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بیتالیس سال پہلے جو اس پہلیوں پہ چلتا تھا وہ کیا کہتا تھا یہ میری زمین ہے پھر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میری زندگی کتنی اور ہوگی تو میں نے حساب لگایا ہے اللہ ہی جانتا ہے لیکن لیکن سپوز بارہ یا بیت سال ہے تو میرے وفات کے بعد انہی پہلیوں پہ انہی کھالوں پہ کوئی چل رہا ہوگا اور کیا کہہ رہا ہوگا یہ میری زمین ہے تو میرا کیا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز اللہ کی ہے اس نے مہربانی کی دے دی اور جس روز میرا سانس بند ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی وہ کہے کہ ناصر عزیز بس بہت ہوگی اب کسی اور کی باری ہے یہ اس کو دے دو چاہے وہ میری اولاد ہو چاہے میری بیوی ہو اگر آپ شرعی حصے بھی بنا دے تو اس پہ بھی وہ میری نہیں ہے وہ کسی اور کی ہے تو جب یہ سمجھ میں آئی تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس روز اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز لے لیں گے میری آنکھیں میری ناک میری کان میرے سانس میرا دل ہر چیز لے لے کر دیں واپس کر دیں اب بیچ میں جو لکڑھارے لالچی کے سمکے ہیں یا یہ پیرسائٹس ہیں ان کا سبق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی طاقت ہے لے لو جتنا لے سکتے ہو لے لو اور اس لینے کے لیے اگر تمہیں تھوڑا سا دانہ ڈالنا پڑے لالچ دینی پڑے رشوت دینی پڑے تو وہ دے دو اصل چیز کیا ہے کہ منافع ہو اور منافع کو جمع کرو اور یہی کامیابی ہے قرآن کو آپ پڑھیں تو یہ کارون کے سبق ہیں یہ سارے کارون کے سبق ہیں میرے نبی کا سبق کیا ہے کہ یار جو بھی تمہارے پاس ہے وہ بھانڈ دو اور اس کو اس سبق کو قرآن اتنی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ ہم تو تقریریں کرتے ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے قرآن سمندر کو قوزے میں جمع کرتا ہے کہتا ہے کل انہ سلاتی کل نو سو کی ممائی آیا مماتی لِللہِ رب العالمِ کہ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میری تمام نمازیں میری عبادات میری قربانیاں میری زندگی اور بات ہر چیز میرا اللہ کی ہے کچھ بھی میرا نہیں ہے وہی وارث ہے ہم تو قرآن دار ہیں ہم تو کسٹوڈینز ہیں ہم تو امانت دار ہیں اور ہمارا صرف ایک کام ہے کیرنگ اینڈ شیرنگ تر تنگ مور تر تنگ لیس اب جی ہم نے کہا اچھا جی یہ تو سبق آگیا اب کریں گا اس کے ساتھ اور اب میں آپ کو اس سبق کا ذرا سبت آ دوں کہ میرے نبی نے اس پر عمل کیسے کیا میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی پہلا چیپٹر جو ولادت کا ہے حضرت عبداللہ فورت ہو گئے تھے کچھ گھوڑے اونٹ بھیڑ بکریاں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک وہ سب ختم ہو گئے تھے جس طرح ادھر کی روایت ہوتی ہے بانٹ دیئے گئے خرچ ہو گئے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا جس روز پیدائش ہوئی تھی گھر میں کچھ نہیں تھا to celebrate the birth of the greatest human being in the world nothing کچھ تھا ہی نہیں اب آخری چند دن جو علالت کے تھے تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا وہاں لکھا تھا کہ پوچھتے ہیں بی بی آئیشہ سے گھر میں کیا ہے کہنے لگی کچھ سکی ہے تو کہتے ہیں بانڈ دو میں اپنے اللہ کو شکل نہیں دکھانا چاہتا کہ میرے پاس کچھ بھی ہو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو آخری رات تھی میرے نبی کے گھر جو چراف تھا اس میں تیل نہیں تھا بخار تھا دردیں تھی ساری رات بی بی آئیشہ اندھیرے میں ان کی خدمت کرتی رہیں اور اگلے روز ان کی وفات ہو گئی تو بیچ میں بہت کچھ آیا سب بھی بانڈ دیا شروع دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے اینڈ میں کہاں سے ہوتا ہے اور ہم نے اس ان کی زندگی سے بھانٹنا نہیں سیکھا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں سیکھا اچھا جی آگے لے کے چلتے ہیں ہم نے پھر پوچھا کہ یہ وڈ کٹر ٹیکنگ میں کیا مانگتا ہے بیسیکلی یہ جو لکڑھارا لالچی یہ اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی ضروریات پر مثلاً اس کی تین بہت بڑی ضروریات ہیں سب سے بڑی خوب بیمال یہ جب بیماری لگتی ہے نا تو انسان دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاتا ہے پھر بیماری بڑھتی ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں چل رہا بے وکوف لوگ ہیں تھوڑا سا اور ملا دو اس بیماری میں جب بلکل انتہا ہوتی ہے تو پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا کے کہتا ہے بڑے بے وکوف لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا اچھا یہ بیماری غریبوں کو لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں امیروں کو لگتی ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس پاور ہے کوئی ڈیر نہیں کر سکتا کوئی جرت نہیں کر سکتا مجھے روکنے کا میں اس لیے کر رہا ہوں تو یہ بیماری بہت خوفناک ہے اور یہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں اس سے نکلنے کے لیے آپ کو لٹرلی سب کچھ بانٹنا پڑتا ہے آپ کو بہت اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے آپ کو اللہ سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تم مجھے اس بیماری سے بچا حب مال دوسرا ہے حب جا کہ لوگ میری تعریف کرے لوگ کہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں اور یہ جب چمر جائے نا تو میرے جیسے بندے بھی اس کی اس میں سے نکل نہیں سکتے اور میں بہت کمزور لیکن میں نے بڑے بڑے لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں لوگوں کی زندگیوں کو تحس نحس کر سکوں لوگ میرے پاس آئیں سفارشیں لے کے آئیں میری منت سماجت کریں میرے گھٹنے پکڑیں اور مجھ سے مانگیں کہ میں ان کو کچھ دے سکوں یہ جو جھنڈے والی گاڑی ہیں یہ یہاں پہ آپ کو تینیں چیزیں نظر آئیں گی آپ کے جتنی حکومت ہے آپ کو تینوں چیزیں نظر آئیں گی آپ کے زیادہ تر لوگوں میں یہ تینوں چیزیں نظر آئیں گی تو مالی جو ہے اس کو بھی یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے اور اس نے غالباً قرآن سے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا ہوتا ہے کہ یار ہماری ضروریات تو بے شمار ہیں لیکن ہمارے اصول کیا ہے ہماری اقدار کیا ہے تو میں نے ایک انگریز پادری سے جو مسلمان مبلغ بن گیا اس کا نام ہے یوسف ایسٹیز اس سے پیسوں کے بارے میں ایک دعا سیکھی جس سے میری زندگی بدل گئی میں اللہ سے بہت پیسے مانگتا تھا کیونکہ انسان تھا مجھے سکھایا گیا تھا مانگو اللہ سے میں کہتا تھا اللہ پھر دے تو اس نے ایک دعا سکھائی کہ اللہ تو مجھے صرف وہ رزق عطا فرما جو حلال ہو جو طیب ہو جس میں خیر ہو اور جس میں برکت ہو یہ صرف ایک مسلمان جرد کر سکتا ہے اپنے رب سے مانگنے کی کہ اللہ یہ رزق سے تیری دنیا بھری بھی ہے لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے تو فلٹر کر کے دے فلٹر سمجھتے ہیں جس طرح گاڑی میں آئل فلٹر ہوتا ہے ائر فلٹر ہوتا ہے فیول فلٹر ہوتا ہے ایک مسلمان چار فلٹر لگاتا ہے حلال کا فلٹر طیب کا فلٹر خیر کا فلٹر برکت کا فلٹر اس کے بعد جو چند کترے آتے ہیں چند کترے کیونکہ سارا کچھرا تو باہر پھیک دیا آپ نے وہ مسلمان کہتا ہے یہ میری میراس ہے مسلمان کہتا ہے یہ وہ رزق ہے جو میرے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کمانے کو یہ وہ رزق ہے جس کے پیچھے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ہمیں منظور ہے اب جب آپ اس رزق کو لیتے ہیں تو پورا کیسے پڑے گا اس رزق کے اندر ایک spiritual elasticity ہوتی ہے ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی تمام ضروریات کو ڈھانپ لیتا ہے ایک فیوچر میں بیماری آنی تھی جس کو روک دیا گیا کیونکہ آپ کا رزق حلال تھا آپ کے بچے نے کچھ پیسے اجارنے تھے اس بچے کو نصیت کر دی گئے کیونکہ آپ کا رزق حلال ہے آپ کی بیوی نے کچھ بے شمار شادی پہ خرچا کرنا تھا تو رزق حلال کے جو فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ کی اس آخری سانس تک اس میں فیصلہ کر لیا گیا ہوتا ہے اللہ پاک ساری جو شہر ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس خیر کی وجہ سے اس کو آپ کے لیے کافی فرما دیتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے دوسرا جو ہے جا مالی جو ہے نا وہ اپنے لیے کچھ نہیں جا مالی کہتے ہیں میری تعریف نہ کرو تم اس درخ کو دیکھو اللہ نے کیا بنائے اس کے ایک ایک پتے میں مرکل ہیں اللہ کے موجزے ہیں اس کی جڑ کے ایک ایک بال میں اللہ کا موجزہ ہے اس کے تنے میں اللہ کا موجزہ ہے اس کی خیر میں اللہ کا موجزہ ہے اور اس درخ کی وجہ سے جو یہ زمین آباد ہو گئی ہے اس میں اللہ کا موجزہ ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور وہ جو بڑا مشہور شعر ہے پنجابی کا مالی کا کام کیا ہے مالی کو بڑی سمجھ ہوتی ہے کہ میرا کام ہے پودا لوانا اس کو پانی دینا یہ اوپر والے کا کمال ہے کہ وہ جب جڑیں چلاتا ہے اس کی شاخیں لگاتا ہے ہم بے باس ہیں مالی کو بہت سمجھ ہوتی ہے اس بات تیسرا کام پاور مالی کی اصل پاور یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جائدادیں دے دے آپ کو افسری دے دے مالی کا اصل کام ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے کہ یہ کانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے نا اس میں کیا سوچ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو باغ بنا سکتے ہو بنجر سے باغ یہ کنورجن مالی سکھاتا ہے کوئی آپ کو نہیں سکھا سکھے گا یہ ایک مالی سکھائے گا کہ یہ بنجر کیونکہ بنجر دماغ آباد ہو گئے نا تو یہ زمین کو آباد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اصل چیز ہے دماغ کو سراب کرنا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی اب ہوتا کیا ہے جب ایک مالی اپنے اقدار کی وجہ سے ضروریات اس کی ساری وہی ہیں لیکن وہ کہتا ہے میرے تین اصول ہیں رزق کا اصول یہ کہ حلال و طیب خیر و برکت جاہ کا اصول یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اصل موجزہ جو ہے یہ میرا باغ کی چیزیں جو میرے اللہ نے بنائی ہیں اور تیسرا پاور میری یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو توڑ سکوں پاور میری یہ ہے کہ میں دماغوں کو سراب کر سکوں کہ وہ آگے جا کے پوری دنیا میں باغ لگائے اور یہ میرے نبی کے جو صحابہ تھے کہاں کہاں نہیں پہنچے مجھے ایک صحابہ نے کہا کہ کشمیہ بھی ان کے پتہ نہیں کیم ٹیک کے نام سے ان کے بیٹی کی فیکٹری اس کے والد چائنہ گئے کسی کام سے وہ یہ فائٹر پائلٹس کے کوئی تھے انجینئر کہنے لگے وہاں پہ ایک صحابی کی قبر ہے چائنہ کہاں پہنچ گئے کہتے ہیں انڈیا کی جو اولڈسٹ مسجد ہے ساؤتھ میں وہ سنے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی تھی کیا یار اس زمانے میں وہ پتہ نہیں آئے انہوں نے کیا عجیب و غریب مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ویلیو جو ہے نا جی یہ مسلمانوں کی بڑی یونیک چیز تھی اور ویلیو بیس زندگی گزارنا رسول اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا صحابہ کرام کو سکھایا اور ہم تک پتہ نہیں وہ کہاں سے راستے میں غائب ہو گیا اب جب آپ ویلیو بیس زندگی گزارتے ہیں with the intention of care giving کہ میں نے دینا ہی دینا ہے commitment اور responsibility اب ہوتا کیا ہے ایک مالی کی زندگی بیلڈ کرتا ہے چیزیں ہم کو بناتا ہے اور contribute کرتا ہے لوگوں کو معاشرے کو دنیا کو بہتر بنا کے جاتا ہے یہ مسلمانوں کا خاصہ تھا ایک ہزار سال مسلمان یہی کرتے رہے اس میں کتابیں بھی لکھتے تھے قانون سازی بھی کرتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی لوگوں کا خیال رکھتے تھے یہ پچھلے چار سو سال میں لکڑھاروں نے جب حکومت سنبھالی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بیوقوفی ہے تم اپنی زندگی گزارو تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے اور اس ضرورت کے لیے تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ لینا ہے اور لینا صرف ایک دن نہیں ہے commitment اور responsibility سے لو اور end میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ کام شروع ہو جائے وہاں چیزیں تباہ ہوتی ہیں اور برباد جاتی ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ صرف پاکستان میں نہیں جس مسلمان ملک میں لکڑھاروں کی حکومت ہے چاہے وہ ایجپ مصر ہے چاہے وہ سیریہ ہے چاہے وہ عراق ہے چاہے وہ یہ ہے لیبیا ہے چاہے وہ یمن ہے جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت برا حال ہوگا تو جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئیتا ہم نے کہا کیا کریں تو ایک ہمارے دوستیں امریکہ میں ڈاکٹر اسحاق صاحب وہ فرمائن لگے کہ یار یہ جو مدینے میں مسلمانوں کی آبادی تھی یہ کوئی دو دھائی سو لوگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفقہ کار تھے یہ جو ایک لاکھ صحابہ کا نمبر ہے نا یہ آتا ہے حجت الودا سے جو یہ ساتھی تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف دیکھ لیا تھا تو وہ کیا کہتے تھے میں صحابی ہوں کسی بچے کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تو اس نے کہا جی میں بھی صحابی ہوں اور لیکن جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو قربتدار تھے جنہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اگر جاتے تھے تو پھر بھاگے آتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ تقریباً دو سو سے دھائی سو غالباً میکسیمم پانچ سو ہوں گے تعداد کا کسی کو نہیں پتا بہت مٹھی بھر صحابہ تھے اور گیم یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جس کو علامہ صاحب کہتے تھے نا دشت تو دشت ہیں سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے یہ ان لوگوں کی بات ہے تو گیم یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو کالٹی اتنی اچھی دی تھی کہ وہ کیٹلسٹ بن گئے جدر گئے ادھر انسانوں کی قسمت بدل گئی تو ہم نے کہا یار وہ کالٹی تو ہم لائی نہیں سکتے لیکن اگر ہم صرف ساٹھ لاکھ لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ یار اللہ نے اتنا دیا ہے ہم کیسے گیونگ کر کے اپنی زندگی بدلیں اپنی فیملی کی اور اپنے ادگیت تو کیا ہوگا ساٹھ لاکھ مالی اگر بن جائیں تو میں نے ایسی آنکھیں بند کر کے سوچا کہ خیبر سے کراچی تک زیارت سے ڈی آئی خان تک پورے ملک میں گر مالی بیٹھے ہوں کہیں کسی کو پرابلم ہو تو مالی کہ یار میں تم مالی کیا مدد کر سکتا وہ کہے تم کتے پیسے ہوگے کہیں گے پیسے تو اللہ دے گا تو بتا میں تلی کیا کر سکتا اور کام چھوڑ کر وہ ان کے لیے لگ جائے کیا ہوگا اس ملک میں کسی بیوہ کو ضرورت ہو کسی یتیم کو ضرورت ہو کسی کی گاڑی خراب ہو جائے کوئی ہو بجائے اس پہ ظلم کا امبار کرنے یار میں تمہاری مدد کرتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہماری زندگی میں یہ ملک وہ بن جائے جس طرح ہم نے چاہا تھا کہ یہ بنے تو اس نمبر کو لے کے چلا ہوں امریکہ چلے گئے مدد جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو یہ بیماری صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ مصر میں بھی یہی بیماری ہے سیریا میں یہ بیماری ہے تو ہم نے کہا اچھا اگر مسلمانوں کے لیے کرنا ہے تو پھر چھے کروڑ تو کم از کم لوگ ہونا جو پوری دنیا میں کر تو میں ایسی طرح یہ جہاں مجھے کوئی ڈاک صاحب جیسی نیک رو بلالے تو ہم جو چھوڑا بہت آتا ہے ہم کہتے ہیں یار علاج قرآن میں ہے سنہ میں آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں سے نکالو وہ چیزیں جو گیونگ کے بارے میں جو خیر کے بارے میں اپنے رسک کے بارے میں دیکھو اور پھر دیکھو کمال کیا ہے اتنی رات کو میٹھی نیند آئی گی گرمی کی لو چل رہے ہوتی ہے ڈاک صاحب کے کلینک میں اور مجھے بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ آؤ ملو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاک صاحب اسی طرح محبت سے ملنے ہیں جیسے کوئی ائر کنڈیشنل خلوص زیادہ تھا ائر کنڈیشنل والے کہتے ہیں یہ جلدی جائے تاکہ میں بند کروں میرا بل بڑھا ہے ڈاک صاحب نے کتنی بڑی بوتل سامنے رکھ دی ہمارے ساتھ پانچ چھے لوگ تھے بڑے پیار سے ہمیں بٹھایا پھر نمازیں دو پڑھائیں ہم سارے یہی سوچتے گئے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں فیصلہ باد میں ہم نے تو صرف وہ بڑے بڑے گھر اور فیکٹرییاں دیکھی تھی اور شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ ایک ان کے شاگرد جو ہیں وہ ماشاءاللہ امریکہ میں ان کی اتنی دھومیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیونگ کی سنت ہے یہ بہت بڑی سنت ہے شیرنگ کی سنت بہت بڑی سنت ہے کیرنگ کی سنت بہت بڑی ہم پانچوں میں پڑ گئے ہیں ہم اور چیزوں میں گھر گئے ہیں جن کی اپنی افادیت ہے لیکن وہ روح بلالی جو ہے نا جی وہ کمزور ہو گئی ہے تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہم نے کہا رول موڈل کون ہے تو تھا کر کے ایک دم سے کلیریٹی کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات آگئی جس پہ ہم سب اگری کر سکتے ہیں آپ مجھے نہ دیکھیں آپ اس نبی کو دیکھیں جس نے یہ سکھایا اپنی زندگی سے اب یہ ایک سائنس دارے ہیں پیسکل یہ عجیب سا کوٹ ہے جو مجھے نیٹ پہ ملا تھا وہ کہتا ہے کہ قدرت جو ہے نا اپنی نکل مارتی ہے آپ ایک بیچ کو زمین میں ڈال دیں تو اس کا پھل نکلتا ہے بالکل اسی طرح ایک اچھے اصول کو آپ دماغ میں ڈال دیں گے سوچ کو ڈال دیں گے تو اس کا آپ کو پھل ملے گا اب پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں یہ اسی ماسٹر نے بنائی ہے اور ماسٹر کو انگریزی میں کیپٹل ایم سے لکھتا ہے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اوپر والے کی طرف اور پھر کہتا ہے کہ یار یہ جو بیچ زمین میں جاتا ہے نا یا دماغ میں لگاتے ہیں اس کی جڑے مالک لگاتا ہے اس کی شاخے بھی مالک بناتا ہے اس کا پھل بھی مالک لگاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ کچھ اصول ہیں اور کچھ اصولوں کے نتائج ہیں مثلا آپ زہریلی سوچ رکھتے ہیں تو آپ جتنی مرضی نیک بن جائیں آپ کی تاثیر میں زہر آ جائے گا آپ جدر جائیں گے زہر پھیلائیں گے اور اگر آپ کی سوچ میں خیر ہے اور محبت ہے تو آپ کی شکل جیسی مرضی ہو آپ کی تاثیر میں محبت ہوگی اور خیر ہوگی اور یہ جو ہے یہ اللہ کے بنائے وصول ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں اللہ پاک نے ایسے ہی لکھا ہے اپنے بندوں کے لئے کہ تم جس قسم کی سوچ رکھو گے جس قسم کا گمان کرو گے تمہیں وہی زندگی میں ملے گا اب جی یہ جسنا ہوتا ہے نا تعریف ہوتی ہے کہ definition بولتے ہیں ہم نے کہا یار یہ خوبصورت ذہن کی تعریف کیا ہے اس کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہ خوبصورت ذہن چلا جائے وہ اس جگہ کو اپنی سوچ کی وجہ سے اور خوبصورت بناتا ہے اس کا میں آپ کو اس طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں شروع شروع میں گاؤں جانا شروع ہوا تو میری والدہ میں ساتھ جاتی تھی میں ان کا ہلپر تھا تو کئی دفعہ وہ گاؤں والے نا بی بیاں ان کو امی کو گھر پہ بلاتی تھی تو واپسی پہ ہم سوچتے تھے کہ یار یہ اس زمانے میں پکے گھروں کا اتنا رواج نہیں تھا یہ مٹی کی لپائی سے فرش اور دیواریں تو میری اممہ کہتی تھی کہ ناصر یہ دیکھو کتنا اس عورت نے خوبصورت رکھا وہ اپنے کر مثلا وہ جو ایک کیابنٹ ہوتی تھی نا شیشے کی جس میں اس کے جہیز ہوتا تھا گلاس ہوتے تھے ہر چیز کو اس نے صفائی سے چمکا کے رکھا نظر آتا تھا کہ یہ عورت اس کو اگر تم کسی محل میں بٹھا دو اس کو بھی خوبصورت صاف رکھے گی اور یہ اس مٹی کے گھر میں اس کو بھی اس نے خوبصورت صاف رکھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو تعلیم تھی یا نہیں تھی اس کی سوچ میں صفائی تھی وہ نصف امان اس کی سوچ میں تھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھتے تھے ہم لاہور میں رہتے تھے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ماربل کا فلور ہے اور کلوٹ بھی ادھر ہی پڑے میں اور تولیہ بھی ادھر ہی ہے اور آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو پانی لہے مٹی ہے ہر چیز ہوتی ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سوچ تھی مثلا امریکہ میں جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں ان کی سوچ یہ کہ ہمارا وضو خانہ بہت صاف ہونا چاہیے ہمارا بیت الخلال سپوٹلیس وہ اس سوچ کو لے کے جب بناتے تو آپ وہاں جائیں تو آپ کو اتنا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی صفحہ یہاں پہ ہماری سوچ کیا ہے کہ ڈاک صاحب یہ جو قرآن اکیڈمی میں جب نلکے لگ رہے تھے تو ڈاکٹر آتف کہنے لگے کہ ناصر ہماری مسجدوں میں تو اب یہ حال ہو گیا کہ نلکوں کو کیا کرنا پڑتا ہے لوگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نہیں ہوں گے وہ نلکہ اتار کے لے جائیں گے شکر ہے انہوں نے لگائے نہیں نہیں تمہیں بڑا شرمندہ ہوتا لیکن مسجدوں میں آپ کو جو نلکے ہیں ان کو وہ یوں کر کے سٹیل کا لگا کے اور اس کو کوئی ویلڈ شیلڈ کرتے ہیں کہ نلکہ کھلے لیکن اس کو کوئی اتار نہ سکے اب بیوٹیفل مائنڈ کیا کرتا ہے یہ جدھر جائے گا نا یہ چیزوں کو اور بہتر بنا دے گے جدھر ڈال دیں گے چاہے وہ آپ کا معاش ہو چاہے وہ آپ کا گھریلو خانہ داری ہو چاہے وہ آپ کا ادارہ ہو اس کی سوچ یہ ہوگی کہ یار میں کیا کروں کہ یہ چیز بہتر ہو جائے اور وہ کرتا کیسے ہے وہ کہتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا چیز بہتر ہو اس کی سوچی ہوتی ہے ادھر میں بہتر کیا کر سکتا ہوں اور ہر کوئی کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا میرا مالک ہر کچھ کر سکتا ہے تو مجھے یہ بھی سکھا سکتا ہے کہ اس کو میں بہتر کیسے کروں اور اس بہتری کی تلاش میں وہ ایسے سے کام کر جائے گا جو عام آدمی نہیں کر سکتے اچھا یہ جو ایک خوبصورت ذہن ہے وہ پائے کہتے ہیں کسی گول دائروں کو اور یہ ذرا سا امریکن انگریزی ہے یہ پیزا آپ نے دیکھا گول سا ہوتا ہے اچھا یا تندور کی روٹی لے لیں گول ہوتی ہے تو عام آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا ہے مہمان آگے تو اس کو بانٹو جتنا بھی ہے مالی جو ہے وہ کہتا ہے بانٹو تو صحیح لیکن یہ بھی سیکھو کہ اور روٹیاں کیسے بن سکتی ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے تو وہ ایک روٹی کو وہ بانٹے گا لیکن پھر وہ ساتھ کہے گا یار یہ تو میں نے آج کر لیا لیکن مجھے خود آنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی آئے تو میرے گھر سے کوئی بھوکا نہ جائے تو اس کو کہتے ہیں انکریز دس سائز آف دا پائے کہ اس اس روٹی کو اتنا بڑھا دو سیکھو کہ ہم اپنی روٹیاں اتنی بڑھا سکے کہ جس کو چاہیے اس کا پیٹ بھر جائے تیسرا ہے جی جو چیزیں امپوسیبل ہیں ان کو پوسیبل بناتا ہے ڈیفکلٹ اور ایزی گھر اس میں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ چودہ سو سال پہلے اگر کوئی ابو جہل اور ابو لہب کے پاس جاتا اور کہتا کہ یار یہ تم اپنے اس یہ جو تمہارا یہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کی بات اس لیے مان لو کہ چودہ سو سال کے بعد ہند میں ایک شہر ہوگا پدا نہیں اس کا اصل نام کیا تھا جس کو انگریز لائل پور کہیں گے اور بعد میں پاکستانی فیصلہ باد کہیں گے وہاں پہ مجھے عبادی کا بھی نہیں نام پتا اس میں جی سعید کولنی جو بنی نہیں ہے اس کولنی کے اندر ایک مسجد بنے گی جس کا وجود بھی نہیں ہے وہاں پہ ستر سے سو لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس نبی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی بات ہوگی تو ابو جہل اور ابو لہب کیا کہتے یہ ناممکن ہے یہ تو بندہ اس کے ساتھی کون ہے بلال ہے یہ ہے زید بن حارس ہے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں یہ نہیں کر سکتے اب یہ جو ہے یہ ایک خوبصورت ذہن کی پاور ہے کہ جو چیز impossible تھی چودہ سو سال پہلے میں آپ یقین جانے میرے خواب و خیال میں نہیں تھا میں نہیں آنے ڈاک صاحب نے ایک ای میل بھیجی ایس ایم ایس بھیجا کہ تم کدھر ہو تم اس تاریخ کو آ سکتے ہیں میں کہا جی میں اس تاریخ کو آ رہا ہوں تو مجھے حکم ہوا کہ تم نے آج کیا تاریخ ہے سولہ اور میں نے کہا جی سولہ کو تم نے حاضر ہونے ہم حاضر ہو گئے میرے اللہ کا موجزہ ہے نا میں کہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ صرف میرے اللہ کے حکم کی وجہ سے میں یہاں ہوں ورنہ میں آئی نہیں سکتا تھا تو یہ جو خوبصورت ذہن ہے نا جب یہ اپنے اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم نے یہ کرنا بند کر دیا ہم اپنے اللہ کی نہیں سوچتے ہم اپنی سوچتے ہیں جب ہم اپنی سوچتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو کر کر کے ہم اس ملک میں وہاں پہنچ گئے کہ شیطان لوگوں کو بتاتا ہوئی تم نے میرا ملک دیکھنا ہے تو جاؤ پاکستان چلے جاؤ اچھا جی ایک خوبصورت ذہن جو ہے اس کی سب سے بڑی quality کہ وہ عام لوگوں کو ایک بڑی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس تصویر کے اندر کوئی غیر معمولی کام کا اب یہ جو صحابہ کرام تھے نا یہ تین ان کے اس زمانے میں وہ تھے ذرائع معاش یہ زمیداری کرتے تھے مدینہ میں یہ تجارت کرتے تھے یہ جو آپ کے مکہ کے لوگ تھے اور بھیڑ بکنیاں پالتے تھے یہ زیادہ تر لوگ اس میں سے شاید کچھ اور بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ یہی کرتے تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو ایک دم سے کام وہ ہی کر رہے تھے لیکن ان کیا تصور ساتھویں آسمان پہ چلا گیا کہ وہاں میرا رب کائنات ہے انہوں نے زمین کو دیکھا انہوں نے چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا ستہ اور کہا کہ یہ میرے سارے رب کے حکم سے چل رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن میں بتائی ہوئے اصولوں اور نبی کے سنت کے مطابق اس دنیا میں اس طرح چلے کہ رب کا حکم نافذ ہو جائے اب جب وہ چلے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے تیس سال میں اس زمانے کی دو سوپر پاورز ختم نہیں ہوتی میلٹ ہو جاتی ہے میلٹ سمجھتے جس طرح آپ برف کو ہتھیلی میں رکھ کے آپ دھوک میں کھڑے ہونا تو آپ کو لڑنا نہیں پڑتا وہ پگل جاتی ہے یہ دو سوپر پاورز پگل گئی تیس سال میں میں اس سے زیادہ آپ کو بتائی نہیں سکتا ہوں مسلمان کی شان یہ کہ وہ اس کائنات کو دیکھے تدبر اور تفکر دو الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے تو تدبر اور تفکر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے یہ چاند تو اس کے حکم سے نکل کے گھٹا اور بڑھتا ہے اور یہ سورج تو اس کی شان کریمی ہمیں زندگی دیتا ہے یہ ہوایں اس کے حکم سے چل رہی ہیں یہ پودے ہر چیز میں تو میرا تو صرف ایک کام ہے کہ اس کی شان کو سمجھنا کہ وہ کتنا پاورفل رب ہے اور پھر اس کی اطاعت کرنا یہ جب آپ کو یہ چھوٹی سی چیز اور یہ صحابہ کرام کی تھے وہ کیا شیپرڈز بھیڑ بکریاں چرانے والے زمیدار اور تاجر کوئی پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا کہ کہے جی میں بارمی پاس ہوں میں چودویں پاس ہوں میں ایم بی اے ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں فلاں کچھ نہیں با سمجھ یہ تھی یہ کائنات اللہ کی ہے اور میرا کام ہے میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کو مطابق گزاروں خلاص اب یہ بنتی کیسے کچھ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں یہ پیدا ہی نیک ہوتے ہیں ساری عمر نیکوکاری میں گزارتے ہیں بائی ڈیفالٹ جیسے اللہ نے کچھ پیچھے سے چابی بھر دی ہوگئے بھر یہ تم ایسے ہی ہوگئے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کی کبھی سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے نیک ہوتے ہیں یہ کسی کو سمجھا نہیں سکتے نیک ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اور خراب کیوں ہیں یہ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ نیک بندے کیونکہ یہ پیدائشی ہوتے نا انہوں نے کبھی سکھا ہی نہیں ہوتا نیک بننا یہ ان کی سوچ ہمیشہ ان سے ہوتی ہیں ان سے زیادہ عظیم انسان وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہویا تھے آپ نے پہلی کیٹیگری میں میں نہیں پیٹا کون آئے گا دوسری کیٹیگری میں صحابہ کرام تھے یہ سارے کفر کے راستے میں چل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو چینج ہیا صحابہ میں سے پہلے کیٹیگری میں حضرت اولوکر ہیں اچھا اسی میں حضرت اولوکر ہیں جو جی میں ہمیشہ ڈاکس آپ سے کچھ سیکھتا ہوں ماشا نہیں نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو خیر چوٹا پھوٹا سا انسان ہوں مجھے ایک عورت ملی نیو یورک میں میں ایک سکول میں پڑھا رہا تھا یہ تو کسی نے مجھے کہا کہ اس کیٹیگری میں یہ خاتون ہے یہ افریقہ کی تھی اور ایفریکن امریکن بولتے ہیں کہ افریقہ کی لیکن امریکہ کی رہنے والی تو یہ خاتون جو تھی یہ شیف تھی شیف ہوتی ہے ببرچی جو بہت بڑا ببرچی ہو نا سپر ببرچی اس کو شیف بولتے ہیں مطلب ان کے ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں جس طرح ہمارے بھی اب آنے شروع ہو گئے اس کو کہتے ہیں سیلیبرٹی شیف مطلب وہ شیف جس کے لوگ باقاعدہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کی تنخواہ تھی اسی ہزار ڈالر جو بڑی تنخواہ ہوتی ہے امریکہ میں اور میاں تھے وہ آئی ٹی کے انجینئر تھے ان کی تنخواہ تھی لاکھ ڈالر اور ان کے کوئی سات بچے تھے بڑی بچی کالج جاری تھی اور چھے بچے سکول میں تو ایک روز مجھے نہیں یاد کہ کیسے ان کو کہیں ان خاتون کا اسلام سے ٹاکرہ ہو گیا اسلام کے کچھ لوگ کی زندگی میں عجیب وغیب تیگر کچھ لوگ کو ایسے ہی کہیں اسلام ملتا ہے اور وہ جپہ ڈال دیتا ہے اور آپ بے بس ہوتے ہیں تو یہ خاتون بے بس ہو گئی مسلمان ہو گئی اب جب مسلمان ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے میاں سے کہا کہ بھئی میں مسلمان ہو گئی ہوں تو تمہارے کہہ رہا دیں اس نے کہا کہ آپ کو یہ مبارک ہو میں نہیں ہوں گا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا پھر ہم ہمارے راستے الگ الگ ہیں میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اب وہ بجنبش کلم ایک لاکھ اسی ہزار کی آمد سے آمدنی سے وہ اسی ہزار پھر ہو گئی پھر انہوں نے اپنے کام کو دیکھا کہ میں جو کام کریں دیکھیں بڑی عجیب بات ہے ہم یہ نہیں سوچتے یہاں پہ کہ کیا یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اب ان کے کام میں سور کا بھی امریکہ میں سور عام کھانا میں کھائی جاتا ہے اس کو پورک بولتے ہیں اس کے بھی ڈشز ہوتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ شراب چلتی ہے مثلا میں آپ کو یہ اصول اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ شو مار سکیں کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن مجھے پتہ ہے وہاں کیا ہے ریڈ میٹ گائے کے گوش کے ساتھ ریڈ وائن چلتی ہے لال شراب اور وائٹ میٹ مثلا مچھلی یا مرگی اس کے ساتھ وائٹ وائن یہ ان کا وہ ہے سسٹم ہے کھانے کا تو جب آپ منیو کی ڈیزائننگ کرتے ہیں نا تو ہمارے ملک میں تو شراب نہیں ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کی کھانا ہے پینا تو اسی اتھے جا کے اتھے اتھے کھان دیگال کرو تو میکسیمم ہم بیچارے کیا کہتے ہیں اچھا یار لال بوٹل لا دو ریڈ وائن کی جگہ اور سفید بوٹل لا دو صرف وائٹ وائن کی جگہ وہاں پہ منیو کے اندر ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ ریکمینڈ ہے یہ والی وائن پیو یہ پیو تو یہ خاتون ریکمینڈ کرتی تھی تو انہوں نے کہا اپنے باس سے کہ میں تو نہیں کروں گی آپ مجھ سے کوئی اور کام اس نے کہا آپ نوکری چھوڑ دیں اس خاتون نے نوکری سے استیفہ دے دیا within ڈیز ایک لاکھ اسی ہزار سے یہ زیرو پہ تھی چھے بچے ایک بچی کالیج جاری ساتھ اور جب وہ مالک مکان کو پتا چلا کرائے پہ رہتے تھے تو انہوں نے ان کو بے دخلی کا نوٹس دے دیا جب میں ان کو ملا ہوں تو ان کو ایک اسلامک سکول نے چودہ ہزار ڈالر پہ ایز ای ٹیچر کا مددگار کوئی ادھر استاد ہوتے ہیں ان کی مددگار ہوتے ہیں وہ رکھا ہوتا ہے چاہے اب میرے دو بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں میں نے بڑے طریقوں سے ان کا بجٹ بنانے کیسے کرتی ہوگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آگی لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں مالی حالت میں تو اس کا یہ تھا لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے اللہ کے آگے اس کا اتنا رتبہ ہے کہ میں اس کے پیروں کی مٹی بھی نہیں ہوں حالانکہ میں پیدائشی مسلمان ہوں لیکن میرے ایمان کی وہ کیفیت ہی نہیں جو اس خاتون کی ہے اور اس کی کیفیت اگر کہیں سے ملتی ہے تو وہ صحابہ کرام سے ملتی ہے وہ میرے جیسے ٹوٹے پوٹے انسانوں سے نہیں ملتے تو یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ ہم سے اور امریکہ میں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے ایسے یہ ایک میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو چینج کیا اور ہم سے میلوں نہیں کوسوں آگے نکل گئے آخری چیز یہ ہے جی دنیا کے جو عظیم ترین انسان ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں how to build beautiful minds by design design کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی سمجھ آگئی تو آپ نے اپنے ہر چیز کو design کیا کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے مثلا آپ کو نماز کی سمجھ آگئی نا تو اب آپ design کرتے ہیں میں فجر میں کیسے پڑھوں گا میں زہر کیسے پڑھوں گا میں حصر کیسے پڑھوں گا میں مغرب و عشاء آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا میرا کاروبار وہاں ہے تو میں نماز ادھر ہی پڑھوں آپ کہتے ہیں نہیں میرا اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم میرے گھر آؤ مجھ سے مانگو اس گھر میں تمہارا اپنے گھر میں کیا کیا تعلق ہے مانگنے آپ بھیک مانگنے جا رہے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھیک والا کہتا ہو کہ یار میرے گھر میں آؤ اور مجھے پیسے بھی دو وہ آپ کے گھر پہنچتا ہے میں مسلمان ہوں میں اپنے اللہ سے بھیک مانگتا ہوں تو مجھے کہاں جانا چاہیے مجھے اس کے گھر جانا چاہیے پیریٹ ختم خلاص تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ مسلمان گئے تھے نہیں ہم گھر میں پاگل ہو گئے اللہ کا حکم ہے مذہب ہے چلو ادھر ہم جیسے مسلمان پریشان رہے ہیں تو یہ جو کیٹیگری آخری والی ادھر آپ کو کون نظر آئیں گے قرآن میں آپ کو انبیاء کرام نظر آئیں گے ان کے مددکار صالحین آج کل کے زمانے میں ڈاک صاحب جیسے لوگ جو نمانے لی خان کو بھی سیدھا اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے وہ ادھر جا کے ٹھیک اور ایسے میرے ایسے بندے بھی آتے ہیں ڈاک صاحب پاس کوئی کا تھوک مار دیتے ہیں ہم بھی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں گی آپ نے کسی کو سمجھایا ہوگا یہ ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا جو مسئلہ سب سے بڑا کہ یار آج کل کے زمانے میں جو حالات اس ملک کے ہو گئے جو اسلامی دنیا کے ہو گئے کیا ہم beautiful minds by design کہ سوچ سمجھ کے اپنی سوچ کو اسلام پہ ڈھال سکتے کہ ہمارا دین ہماری دنیا ہماری زندگی ہماری آخرت سمر جائے یہ سوال ہے اور اگر کریں تو کیسے کریں سے یہ چیلنج تھا ہمارا اور پھر ہم نے کہا کہ یار ہماری تدبیر کیا ہوگی strategy کیا ہوگی تو اس میں یہ computer ہے نا یہ جس طرح یہ machine پڑی ہوئی ہے یہ اس سے میں نے تھوڑی سی مدل لی ہم نے کہا کچھ چیز ہوتی ہے hardware مثلا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا hardware یہ سر کے بالیں اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پاؤں کے ناپنوں تک یہ جسم جو ہے نا یہ دل یہ آنکھیں یہ سب hardware ہے hardware ہوتا ہے وہ چیزیں جو ٹھوس ہو اچھا اسی طرح میرے کپڑے میرا مال میری ڈالر میری بیوی بچے میرا گھر اچھا اسی طرح یہ فیصلہ بات کا شہر ہے پاکستان کا ملک ہے یہ پوری دنیا ہے اسی طرح چاند سورج ستارے ہیں اس طرح یہ جو جس کو انگریز galaxies کہتا ہے اور اس قرآن کائنات کہتا ہے یہ سب کی سب hardware ہے اور یہاں software کیا ہے سوچ اب ہم نے سوال یہ کیا کہ یار اگر ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے تو کس کو change کریں میں جب دنیاوی زندگی گزارتا تھا تو ہم کہتے تھے یار ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں ہم غریب بنیں ہمارا غریب ترین آدمی صحابہ کے مقابلے میں امیرے جو بندہ روٹی کھاتا ہے نا مکہ میں روٹی جو تھی وہ لگجری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی یتیموں کا جو انہوں نے بگ گزارا ہے اس وقت مکہ کے غریب ترین لوگ خجوریں کھاتے تھے اور خجوریں بھی وہ نہیں اچھی والی جو ہمارے آتی ہیں وہ تھی جو گل سڑ کے خجوری رہتی تھی اور وہ نیچے والی جو خجور تھی نا وہ ان کو ملتی تھی جس میں کئی دفعہ مٹی بھی آیاتی تھی کنکریاں بھی تنکے بھی وہ کھایاتے تھے سب روٹی was a luxury مدینہ میں اس لیے کھاتے تھے وہاں کھیتی باری تھی مکہ میں کوئی کھیتی باری نہیں تھی تو کہنے کا مطلب کیا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو کیا بدلو سوچ کو بدلو دعوت جو تھی وہ یہ نہیں کہا کہ اپنے گھوڑے بدلو اپنی بیگمات بدلو اپنے گھروں دعوت تھی اپنی سوچ بدلو اب جب یہ سوچ بدلی تو شروع میں جب آپ سوچ بدلتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی پہلے تیرہ سال جب سوچ بدلی تو علاوہ غربت اور قسم پرسی کے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا تیرہ سال صرف ظلم ملے لیکن پھر جب یہ سوچ مدینہ آتی ہے اور یہ پھیلتی ہے تو اگلے تیس سال میں دو سوپر پاوز ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی سوچ یہ تھی جو اڑا دیتی ہے پھڑا تو یہ سوچ جب آپ چینج کرتے ہیں نا تو یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فوراں آپ کو نہیں نتائج ملتے یہ اس میں ٹائم لگتا ہے ہم مسلمانوں کی پرابلم کیا پاکستان میں جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تو ہماری سوچ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے ہماری سوچ میں مال امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کھانے میں کیا ملے گا چائے اچھی تھی یا نہیں تھی تمہارے پاس پیسے کتنے تمہارے گھر کا سائز کیا ہے تم نے کس گھر میں اپنے بچوں کی شادی کیے ان کے پاس کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں یار میں لڑکا ہونا تو میں بتا ہوں لڑکی گوری ہے کے نہیں لڑکی ہے وہ کہتے ہیں اس لڑکے کے پاس کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے پیسے کیسے آئے ہم کہتے ہیں کتنے پیسے ہماری سوچ تمام ہارڈوئر کے بارے میں حکم کیا ہے شادی کرو تو دیکھو وہ صاحب ایمان ہے کے نہیں اس کا سوفٹوئر دیکھو یہ دیکھو کہ نماز پڑھتی ہے کے نہیں کیوں نماز پڑھتی ہوگی تو بچے بھی پڑھیں گے ہم نے وہ اس دب جھانکا ہی نہیں ہم نے صرف دنیا کو دیکھا اور کہا کر دو گوری چٹی اور پیسہ میں چونکہ خوبصورت نہیں ہوں تو لوگ پیسہ دیکھ کے میرے جیسے لڑکوں سے شادی کرتے ہیں لڑکیوں کو وہ دیکھتے ہیں خوبصورت ہوگی تو ڈرائنگ روم میں اچھی لگے گی شاپنگ کروں گا تو اچھی لگے ہم ہماری تباہی کیا ہے کہ وہ جو خوبصورت لڑکی ہے نا اس کے پھر خوبصورتی کے تقاضے بھی ہوں گے اس کے لیے اس کو بیوٹی پالر بھی جانا ہوگا اس نے اپنی نیل پالش بھی خریدنی ہے اس نے اپنے کپڑے بھی اچھے خریدنے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی اس کے خرچے بھی زیادہ ہوں گے اور جب میں خرچے برداشت نہیں کر سکوں گا اب چونکہ اس کو لے آئے ہوں تو میں کیا کروں گا اللہ معاف کرے شاید ایسی چیز کر پڑھوں جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ سبر بھی کرے گی وہ شکر بھی کرے گی وہ دعا بھی کرے گی جب آپ فسے میں ہوں گے تو وہ رات کو جب رو کے اللہ کو کہے گی جب کہ اللہ یہ میرا میہ ہے اس کو اچھا کر دے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ ہم نے سب چھوڑ دیا ہم نے صرف مال کی خاطر اپنے رشتے اپنی محبتیں ہم کس کن کے گھروں میں جاتے ہیں جو ہم سے زیادہ مال دار ہے ہمارے غریب جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آیا کیوں آئے گا انہوں کتے ہونی جگہ ملی انہوں باہر ہی کہہ دے نا سو رہے ہیں عجیب و غریب ہماری حرکات ہو گئی سو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مال ہے مال 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 اور یا آپ کے تعلقات ہوں آپ کا نام ہوں تو ہماری سٹیٹیجی بڑی سمپل سی تھی ہم نے کہا یار یہ اگر میرے نبی کی سنت ہے کہ سوچ کو بدلو تو کیا ہم آج کل کے زمانے میں سوچ کو بدل کے خوبصورت دماغ بنا سکتے ہیں جو ہماری دنیا کو چینج کر دیں اور ہمارے لوگوں کو چینج کر دیں یہ سوچ اور ہم نے کہا یار پھر اگر یہی سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہی خوبصورت ذہن بناو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ذہن کس پہ بیس ہوئی کورنان اور سنت جب یہ ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا پہلے تیرہ سال پرسنل ایکسلنس کے تھے وہاں پہ ایسے وہ جس کو اقبال کہتے ہیں نا وہ یہ کچھرا نکال دیا گیا میں وہ جو مسائب تھے اس کی بھٹی میں ابل ابل کے ابل ابل کے خالص ترین ایمان یہ صحابہ لے کے مدینہ پہنچے مدینہ میں جا کے جب مواقعات ہوتی ہیں تو ٹیم ورک ہوتا ہے سب بانٹو بیویاں بھی لوگوں نے بانٹ دی ہر چیز شیئر کرو اور پھر اگلے نو سال لیڈرشپ یہ جو اسلام پھیلا تھا خود بخود نہیں بیٹھا تھا رسول اللہ سلم نے جہاں پہ صحابہ کو بھیجتے تھے کسی کو امیر مقرر کرتے تھے اس کو لیڈرشپ سکھاتے تھے نیچے والے صحابہ کو عطاعت سکھاتے تھے جب رسول اللہ سلم گئے ہیں تو یہ دھائی سو سے پانچ سو لوگ تھے جن کو لیڈرشپ علف سے یہ تک مکمل آتی تھی اور اس لیڈرشپ کے تحت جب یہ پھیلے ہیں تو انہوں نے پھر بہر ظلمات میں بھی گھوڑے دڑا دیا یہ تین لیولز ہیں جو اسلام سکھاتا ہے پرسنل ایکسلنس کے بغیر جب پرسنل ایکسلنس نہیں ہوگی بیمانی ہوگی گربڑ ہوگی تو ٹیم ورک نہیں ہو سکتا ٹیم ورک نہیں ہوگی تو لیڈرشپ بیکار ہوگی تو یہ تینوں جب آپ رسول اللہ سلم نے اس لیے سکھائے ان کی زندگی میں جو کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے سبق کو اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر آپ دیکھیں ہر انسان کے اندر کچھ سٹرنس ہیں کچھ ویکنسز ہیں اور جو چیز بڑی خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اپنے محول کو دیکھو اور وہ چیزیں جو تمہاری سٹرنس ہے اس کو استعمال کرو تو تم زندگی میں آگے نکل جاؤ گے اب حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایران سے ہائے تھے جنگ خیدر میں ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ یار ادھر ایران میں کلوں کے گیت خندقیں کھو دی جاتی ہیں اور جب وہ رسول اللہ سلم کو بتاتے ہیں تو اس نازک موقع پہ جب یہ دس ہزار کا فوج آری تھی اور مسلمان مٹی بھرتے تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کی ایک چھوٹی سی سٹرنس نمال کر کے پورا مسلمانوں کی فیوچر کا نقشہ بدل دیا اسی طرح بے شمار مواقع پہ رسول اللہ سلم نے سٹرنس کو بڑھایا اور ان سٹرنس سے جو وہ تھا انوائرمنٹ جو تھی اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا جدھر ہم بیٹھے ہیں اس وقت پاکستان میں کنونشنل جو اس وقت اکلمندی کا تقاضی تو یہ ہے کہ شیطانی فورسز کے ساتھ مل جاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نمبر بڑا زیادہ ہے لیکن یہی رسول اللہ سلم کے زمانے میں تھا کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی ان کے مال بھی زیادہ تھا ان کی جتھے بھی زیادہ تھے ان کی محفلیں بھی بڑھیں تھیں رسول اللہ سلم کی محفل سکھی ہوتی تھی وہاں پہ جو گربت میں چیز ہوتی تھی شیئر ہوتی تھی لیکن ایک چیز تھی رسول اللہ سلم اپنے مسلمانوں کو سکھاتے تھے اپنی سٹرنس اپنی جو اندرونی روحانی طاقت اس کو اتنا بڑھا لو اپنے اک اللہ پہ بھروسے کو اتنا بڑھا لو اپنی اقدار کو اتنا بڑھا لو کہ تمہیں دنیا کی کوئی چیز دھوکہ نہ دے سکے اللہ سے دوستی ہو گئی آپ نے اقدار کرنی اب پیچھے آپ کو کیا چیز برگلائی گی اور پھر جب ان کے پیروں میں دنیا آتی ہے تو ان میں سے صحابہ کرام یوں ہی بانٹتے ہیں جیسے انہوں رسول اللہ سلم کو بانٹتے دیکھا تو یہ مجھے بڑی سمجھ ہے کہ آج کل کا جو مسلمان ہے کمزوریوں کا شکار ہے اس کی وجہ یہ کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارے عقائد سے آ رہی ہے اور دوسری بڑی کمزوری ہمارے معاملات میں ہماری اقدار سے آ رہی ہے جو ہماری ویلیوز ہیں اب جب ہمیں یہ سمجھ میں آئی تو ہم نے کہا یہ جو مائنڈ ہے یہ بیسیکلی برین کا سوفٹ ویر ہے دماغ جو ہے نا یہ آپ کے بھیجا ہے ایکچلی آپ کا جو دماغ ہے اس کی اتنی ہی پاور ہے جتنی آپ کی سوچ اچھی ہے وہی دماغ ہوتا ہے جب سوچ شیطانی ہو تو آپ ابو جہل اور ابو لہب بن جاتے ہیں اور جب یہ سوچ تبدیل ہوتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں اور یہ سوچ کا کمال ہے زیادہ تر لوگوں کی جو سوچ آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کی وہ بائی ڈیفالٹ ہے ڈیفالٹ مطلب ہے آپ جس قسم کے گھر میں پیدا ہوئے جس قسم کے والدین تھے اس قسم کا محول تھا اس قسم کے بن گئے اس میں یہ میں جب پڑھا رہا تھا فلوریڈا میں تو ایک پاکستان کے چوٹی کے نیورولیجس تھے انہوں نے یہ مجھے نمبرز دیئے تھے کہتے ہیں کوئی بھی انسان جو ہے دس فیصد اس کے جینز ہوتے ہیں کہ اس کی سوچ کیسے ہوتے ہیں جو اس کو والدین سے ورسے میں ملتا ہے اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ بہت ہی نیک اور پارسا ہوں بہت ہی مطلب اللہ والے ہو تو آپ کے خمیر میں وہ پاکیزگی اور نیکی آ جائے گی لیکن آپ اس طرح سوچیں کہ بچپن میں آپ کے کوئی چچا یا مامو آتے ہیں امریکہ سے اور وہ کہتے ہیں پائی جانے نو بچے نو میں نو دے دیو میں نو پالاں گا امریکہ چھ رہے گا گرین کارٹ پاسپورٹ مل جائے گا بڑی اللہ اندو خیر کر دے گا تو والدین دیکھتے ہیں واپس میں مشورہ کہتے ہیں لے جا اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو چاچا ماما ہے یہ بیسکلی لاس ویگس ایک شہر ہے اس کو انگریز سن سٹی کہتے ہیں گناہوں کا شہر اور وہاں پہ جوے خانے سب سے پہلے امریکہ میں کھلے تھے اور وہاں کا جو سب سے بڑا جوہ خانہ ہے سیزر پیلیس اس میں یہ بندہ جو ہے نا یہ پتے بانٹتا ہے جوے کے لیے یہ نہیں پتا ہوتا اس نے بتایا نہیں ہوتا کیونکہ کہتا ہے یہ رشتہ داری ختم ہو جائے اب وہاں پہ ایک جو بڑی فسیلیٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے آئیں ایس لانگ ایس بچہ کام خراب نہ کرے تو یہ چاچا ماما کیا کرتا ہے بچپن سے یہ آپ کو لاتا ہے سائٹ پہ آپ کی ایک چھوٹی سی میس پہ کوئی کمپیوٹر لگا کے کہتا ہے تو تیان رکھ میں پتے بن لائے بچپن سے یہ دیکھتا ہے اوئی اوئی پھر وہ چاچا ماما سے سکھاتا ہے دیکھو یہ بادشے کا مطلب کیا ہے بیگم غلام داس اکہ کیا ہوتا ہے پتے کیسے چلتے ہیں ان کو پھر پھر کیسے کرتے ہیں نیچے پتہ کیسے لگاتے ہیں اوپر کیسے لگاتے ہیں دو نمبر کام کیسے کرتے ہیں اب چونکہ ماباب بڑے نیک تھے تو اس بندے کے اندر نیکی کوٹ کوٹ کے بھریویے بچے میں وہ آہستہ آہستہ کہیں سے نماز پڑھنی سیکھ لیتا ہے روزہ رکھنا سیکھ لیتا ہے لیکن جب معاش کا معاملہ آتا ہے تو وہ کیا اختیار کرے گا معاش اس کے ہاتھ ہر وقت کیا کریں گے پھر پھر نیچے پتہ اوپر پتہ اب آپ اگر پاکستان میں دیکھیں اور مجھے اللہ مجھے معاف کر دیں میں ایسی بات کہنے لگوں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہماری مسجدوں میں آپ جائیں نا تو والدین کی تاثیر نظر آتی ہے نمازی ہوں گے ماتھے پہ نشان شلوار اٹھا دیں گھٹنوں پہ نشان تخنوں پہ نشان تحجد گزار بھی ہوں گے لیکن جب آپ کاروبار میں معاملات کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کتنے لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں معمولی رقم دس ہزار روپے یار دے دے کل دے دوں گا کتنے لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دے کسی مسجد چلے جائیں باہر نئی جوتی رکھیں کیا آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ملے گی آپ کھیت میں اپنا کوئی کھرپا چھوڑ دیں اور کسی کی نظر پڑ جائے کیا ہوگا آپ کھیت پہ نظر نہ رکھیں آپ کی فصل ہوگی اور بھیڑ بکری والا کیا کرے گا یوں بہو جی کو اس گئی آسن کی کر یہ عجیب و غریب معاملات ہیں اور ہم مسلمان ہیں ہم تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ دھوکہ نہیں دے گا یہ بیمانی نہیں کرے گا اب کیا ڈیفینیشن ہوگی ہے کہ یہ مسلمان ہے پتہ نہیں کیا کرے گا تو پہلے بہتر ہے بھج جاؤ تم اس سے تو یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے ہم مسلمان ایک گھر میں ایک دوسرے بھروس ہے میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو کاروبار کرتے تو وہ دو بھائی ہیں تو وہ آتے ہیں نا پرنٹنگ والے تو بڑا بھائی پوچھتا ہے انہوں کی ارنا کمیشن دیتا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے اس تو بات دے تو وہ کہتا ہے یار ناسس صاحب سمجھ نہیں آتی وہ اتنا کمیشن دونوں بھائی مل لیتے ہیں کہ میں کام ان کے ساتھ کیسے کروں عجیب و غریب ہمارے معاملات ہو گئے تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آئی تو ہم نے کہا یار کیا کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خوبصورت ذہن کو بنا سکتے ہیں جیسے مرضی جینز ہوں جیسے مرضی ماہول ہو اور یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگاؤں یہ قرآن کی کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے آپ نے یہ پڑھی ہوگی کئی دفعہ لیکن جس طریقے سے میں نے یہ سیکھی ہے شاید اس سے آپ کو فائد ہو اور اس میں بڑی حد تک ڈاکٹر عاطف نے میری مدد کی اس کو ذرا صحیح کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جینز تھے یا ان کی جو خصوصیات آئیں تھی وہ والدین سے آئیں تھی اور ان کے جو والدین یا ان کے جو لوگ تھے وہ کئی ہزار یا کئی سو سال سے غلامی میں تھے یہ حضرت حضرت یوسف کے حضرت یاکوب ان کے والد والد تھے نا تو ان کے یہ بھائی سارے آ گئے تھے مصر اور شروع میں حضرت یوسف کے زمانے میں تو ان کا بڑا درجہ تھا بڑے عرصے تک لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا they were considered outsiders جس طرح ہمارے ملک میں بھی ہوتے نا کہ یہ اردو بولتے ہیں تو یہ باہر سے آئیں اور پھر ان کو ایک طرح سے غلامی کے درجے میں لے لیا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی یا کوئی قوم غلام بن جائے نا تو کچھ عرصے بعد اس کی آزاد سوچ ختم ہو جاتی ہے وہ سوچتی بھی غلاموں کی طرح ہے وہ زندگی کے تمام پہلو اس کے غلاموں جیسے تو یہ بڑے عجیب و غریب غلام تھے انفرادی غلامی نہیں تھی بلکہ اجتماعی غلامی تھی یہ نہیں تھا کہ یہ بندہ اس کا غلام ہے بلکہ وہ ایک جس طرح تھرڈ کلاس نہیں ٹینٹھ کلاس سٹیزن تھے مصر کے تو وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ کی سوچ آپ کے ہر چیز بدل جاتی ہے دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ایجپٹ کے سب سے کرپٹ گھر میں ہوتی ہے کرپٹ سمجھتے ہیں جہاں سب سے وہ فیرون مصر کا گھر تھا اب سوال یہ تھا کہ اس اصول کے حساب سے ان کو کیسا ہونا چاہیے تھا اس اصول کے حساب سے نعوذب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمزور اور کرپٹ انسان ہونا چاہیے تھا لیکن حقیقت میں وہ اتنے شاندار پیغمبر تھے کہ سب سے زیادہ قرآن میں ان کا تذکرات ہے تو ہم نے اپنے استاد سے کہا سر یہ ہوا کیسے سائنس یہ کہتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل فرق نتیجے ان کی زندگی تو ہمارے ٹیچر نے کہا کہ یار بات یہ کہ ہر ماحول میں خیر بھی ہوتا ہے شہر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو اجازت دیتی ہے کہ تم جو چاہو اس میں سے اٹھا لو چاہے خیر اٹھا لو چاہے شہر اٹھا لو مثلا میں آپ کو سمپل سی بات آتا ہوں امریکہ میں ایک سٹور ہے والمارٹ وہاں کوئی ایک لاکھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں آئیٹم اب جب ہم جاتے ہیں نا ہم مسلمان تو وہاں پہ شراب بھی بک رہی ہوتی ہے وہاں سور کا گوشت بھی بک رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ شیمپو بھی بک رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ سابون بھی ہوتا ہے سستی چیزیں ہوتی ہیں تو جتنے مسلمان ہیں وہ کدھر جاتے ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں جو حلال ہوں اور جو باقی چیزیں وہاں اور لوگ جاتے ہیں تو آپ وہ چیز لاتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بچپن تھا اس میں سب سے زیادہ ایکسپوزر ملا بی بی آسیا کی نیکی کا جو فیرون کی بیگمتی وہ اس سے اتنے ان کو اچھا لگا انہوں نے کہا یہ میرے لیے اچھا پھر جب جوان ہوئے تو فیرون ان کو اپنے دربار لے جانے لگا وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک طرف فیرون کی فیرونیت ہے اور دوسری اس کی لیڈرشپ ہے جس سے اس نے پوری قوم کو اپنے نیچے رکھا ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے اس کی فیرونیت نہیں چاہیے لیکن میں لیڈرشپ انہوں نے اپنے لیے لیے اچھا پھر اس سے بعد ان سے ایک بندہ وہ مکہ مارتے مر جاتا ہے تو یہ مدین چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے وہاں پہ یہ جب وہ دو بی بیوں کو ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پھلاتے ہیں تو وہ ایک بچی آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے اببا آپ کو بلا رہے ہیں اور ان کے اببا جو ہے نا وہ ایک آفر کرتے ہیں جو آج تک کسی پاکستانی کو نہیں ہوئی اور وہ آفر یہ ہے کہ تم ان دونوں میں سے ایک سے شادی کرلو اور آٹھ سے دس سال تمہیں میری خدمت کرنی پڑے گی یہ صرف پیغمبروں کو آفر ہوتی ہے عام انسانوں کو ساری عمر کی غلامی ہوتی ہے خاص طرف ہمارے ملک میں کہ تم نے شادی کیا بس تم یہی تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے انہوں نے پھر ادھر اپنے جو سسر تھے ان سے وزڈم سیکھی حکمت سیکھی اور اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو بہت نیکی جو انہوں نے بی بی آسیا فیرون کی بیوی سے سیکھی انہوں نے لیڈرشپ فیرون سے سیکھی اور وزڈم حکمت انہوں نے اپنے سسر سے سیکھی اب میں نے اپنے ٹیچر سے کہا میں کہا جی وہ تو پیغمبر سے میرے آسدکی آڈر ہے میرا ٹیچر میں دیکھ کے کہتا ہے یار ناصر ہم بڑے خوش قسمت ہیں میں کہا جی وہ کیسے یہاں تو آوے کاوا بگڑا ہے کہتے ہیں یار ہر گھر میں دو چیزیں اگر تم ان کو پکڑ لو تو جدر مرضی بیٹھے ہو تمہاری کائے پلٹ جائے گی میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کرام پاک کا نسخہ ہر ایک گھر میں صرف لپیٹ کا اتنی دور ہے تمہارا ہاتھ نہیں جاتا اس کو اٹھا کے اپنی میز پر رکھ لو اور روز پڑھو اور اس کو چھاننا لگاؤ سونا ڈھوڑنے والے کیا کرتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے ریت میں چھاننا لگاتے ہیں اور وہ چھاننے میں سے ریت جب نکلتی ہے نا تو ایک موتی نکل آتا ہے یا وہ ایک سونے کا وہ ان کی دولت ہوتی ہے قرآن بلکل اسی طرح ہے جب آپ چھاننا لکھاتے ہیں تو اس میں ریت نہیں ہے ایک آیت ایسی ہوتی ہے جو اس وقت آپ کیلئے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ آپ کے لئے یہ اسی صورت میں ہوگا آپ سے اچھا آپ کہیں گے میرے مالک میں پڑھو میرے لیے کیا آج کا حکم ہے وہ ایک چیز نکلے گی صرف ایک اور ہو سکتا ہے زیادہ بھی نکلیں اگر آپ زیادہ نیک ہیں میرے ایسے بندے کو تو ایک ہی چیز کبھی کبھار ملتی ہے اور میں پھر اس کو بار 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 کرتا ہوں تاکہ وہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے میں اس کو سمجھ پاؤں گے ہے کیا دوسرا میرے نبی کی سنت سیرت نبی کی نا دو تین کتابیں ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں ایک سیارہ ڈائجیسٹ والوں نے لکھی تھی اکس سیرت وہ اچھی جلد میں آپ کو پانچ سو روپے اس کا ہر صفحہ جو ہے نا وہ سونے کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہے وہ ضرور اپنے گھر میں رکھیں کسی کو توفہ دینا وہ دے قرآن جو ہے نا ذرا میں ڈرتا ہوں کیونکہ اس کی یہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے ایک رومینین نے لکھی ہے اور دوسری ہے رہیت المختوم یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ جب آپ پڑھے تو آپ کا دل نہیں چاہتا یہ ختم ہو اور تیسری جو ہے وہ ہے مارٹن لنکس کی انگریزی میں تو اس کا پتہ نہیں کسی نے اردو میں ترجمہ کیا یا نہیں کیا یہ تین سیرت کی کتابیں میرے لیے اتنی خوبصورت ہیں کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں میں دل چاہتا ہے یہ ختم نہ ہوں اور کلام پاک ضرور پڑھیں لیکن ایک آپ لوگ کیا مجھ سے زیادہ اس میں آگے ہوں گے مجھے تو کلام پاک کتب قدر آئی جب میں نے اس کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کیا کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں آکے فرانسیسی میں یا جرمن میں یہ پورا سیشن کرتا تو آپ کہتے یار منڈاوی سونا وال نہیں ہے گے جس طرح ڈاک صاحب نے کہا خالص خوراک تمہیں لگنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جب آئے تھا یہ تون ذرا سیدھی تھی اب یہ یوں کر کے فوٹبال بڑھیں تو بندہ تو اچھا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کیا کیا رہا تھا ترجمہ سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کو جواب پڑھیں گے تو آپ کو کچھ لفظیں عربی کے جو نہیں آتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا کہہ رہے اب ہم نے کہا کہ یار یہ بیوٹیفل مائنڈ ہوتی کیا ہے بیسیکلی جو بیوٹیفل مائنڈ کی سب سے بڑی خوبی ہے نا خوبصورت ذہن کی اس کو یہ صحیح اور غلط میں تمیز کا فرق بتا ہوتا ہے اب آج کل کے زمانے میں ہر مسلمان مرد عورت بچے سے پوچھے نا صحیح کیا غلط کیا آپ کو فوراں بتا دیں گے ہماری پرابلم کیا ہے ہم غلط راستوں پہ وہ اتنے دل فریم ہیں کہ ہم وہاں سیلف سٹارٹنگ ہے کسی کو نہیں کہنا پڑتا ہم خود بخود اس غلط راستے پہ دوڑنا چروعا تھے اور جو صحیح راستہ ہے جو میرے اللہ کا راستہ ہے جو میرے نبی کا راستہ ہے وہ اتنا بیابان ادھر کوئی ہے ہی نہیں سارے ہمارے ایکٹر ایکٹریسز اور راستوں پہ ہیں ہمارے جو اقابر ہیں ہمارے جو بڑے بڑے سرداران قوم ہیں وہ کسی اور راستے پہ اللہ کے راستے پہ شعز و نادر کوئی بھولا بھٹکا پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ نہ ہمارے دوست ہیں نہ عزیز و قارب ہیں نہ رشتے دار ہیں اور اس راستے پہ چلنا اتنا مشکل ہے اس ملک میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کسی نہ کسی لیول پہ جا کے آپ کہیں گے میں نہیں چل سکتا لیکن اس راستے کی ایک خوبی کیا ہے کہ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل اندازہ ہے کہ اس راستے میں میرے بندوں کے ساتھ کیا ہوگا اور اس راستے کو حسان کرانے کے لیے وہ آپ کو تین تحفے دیتے ہیں پہلا تحفہ غالباً ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کو میں نام دیتا ہب اللہ کہ وہ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں مثلاً جس طرح ایک معشوق جو ہے نا یا عاشق ہر وقت سوچتا رہتا ہے یا ارے کتھے آئے گی میں کس طرح ادھر نمبر لما کس طرح پتا کرا کس طرح ادھر پیوکول پہنچا بلکل اسی طرح ایک مسلمان کو جب حب اللہ کی بیماری ہوتی ہے جو اچھی بیماری ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ میرا اللہ کدھر ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا ہے تو پھر مجھے کدھر ہونا چاہیے مجھے بھی مسجد میں ہونا چاہیے اچھا میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے آپ پوچھتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں یہ کیا کہتی ہے تو وہ آپ اس کے بھائی سے جو ملازمہ سے پوچھتے ہیں تو اس کے لیے قرآن ہے آپ نے دیکھنا اللہ کیا کہتا ہے آپ اس کی قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ جس طرح اس سہیلی کا ایک ایک لفظ موتی کی طرح ہوتا ہے قرآن کی ہر آیت آپ کی محبت کی وجہ سے موت ورنہ قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے جو چیز ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اب آپ کہتے ہیں اچھا اس قرآن میں اللہ کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارا مالک ہوں تو اس محبت میں آ کہتا ہے یہ بھی قبول ہے ہم عورتوں کی غلامی کرتے ہیں گھروں میں آپ جا کے دیکھیں کس کی حکومت چلتی ہے اسی لڑکی کی چلتی ہے جس سے آپ نے بیس سال پہلے اچھا سمجھ کے شادی کر لی تھی اب محبت کرتے ہیں تو جب اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی حکومت رائج ہو جاتی ہے یہ محبت کا اور کچھ بھی نہیں ہے محبت آپ نکال دیں اسلام سے تو صرف کچھ کتاب ہے اور ایک بڑا خوبصورت انسان ہے جو چودہ سو سال پہلے محبت اس انسان کی تعلیمات کو زندہ کرتی ہے محبت اس قرآن کی ہر آیت کو زندہ کر دیتی ہے اب آگے چلیں پھر اللہ کہتا ہے یار دیکھو تم نے ان آیتوں کو سمجھنا ہے نا تو تمہیں ایک بندے سے محبت کرنی پڑے گی جو چودہ سو سال پہلے آیا تھا جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ میرے نبی کی ذات ہے حب رسول آپ کچھ چھٹی باتوں پر محبت ہے یار کیسے تھے بچپن کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری کبھی جھوٹ نہیں بولا بہیمانی نہیں کی میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں میں کیوں بہیمانی کرتا ہوں مانتا اس کو لیکن جب بزار میں جاتا ہوں تو بالکل فلت بدل ابو جہل اور ابو لہب بن جاتا ہوں یہ کیا محبت ہے جب محبت آتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ بتاتا ہوں میں بیس سال پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے عمرہ کرنے گیا تو میری والدہ نے کہا تھا میلے گھڑی لے کے آنا جو بڑی کیوں نمبر ہوں اس پہ تاکہ میں وقت دیکھ سکا تو میں نے کسی سے کہا انہوں نے کہا وہ فلانا لڑکا ہے بڑا اچھا تم اس کے پاس چاہنا تو میں دکان پہ پہنچا تو وہ بڑی خوبصورت گھڑی نا شروع میں پڑی میں نے کہا یہ کتنے کی ہے کہتا ہے دس ہزار ریال کی میں نے کہا یہ تو میرے پاس نہیں ہے پھر ٹینڈ میں گیا تو وہی گھڑی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کتنے کی کہتا ہے یہ سو ریال کی میں نے کہا وہ سامنے یہ دس زار کی کہتا ہے وہ ایک نمبر ہے یہ دس نمبر ہے تو میں نے کہا تم مجھے نہ بتاتے مجھ تو پتہ ہی نہیں چلتا جواب میں پتہ کیا کہتا ہے مدینہ میں تھا کہتا ہے جدر میں بیٹھا ہونا جدر یہ کام نہیں ہوتے اور نہ میں کر سکتا ہوں اب یہ کیوں کہہ رہا تھا اور مدینہ میں ہے کیا میرے نبی کے علاوہ اس نبی صلی اللہ سلم کی محبت میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام یہاں نہیں ہوتے تو یہ حب رسول ہے اور پھر حب دین ہے کہ دین کی سمجھ ہو نا کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ تین اتنی پاورفل فورسز ہیں مطلب یہ جب سینے میں جل رہی ہو نا تو سارا کچھرا بار آ جاتا ہے اور انڈ میں کیا نکلتا ہے جنروسٹی کہ یار میں نے دنیا کو جمع کر کے کیا کرنا ہے جو ہے مل بانٹ کے کھاؤ اور courage to stand for what is right اس چیز کے لئے کھڑے ہو جانا جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے پھر آپ positive ہو جاتے ہیں مصبت ہو جاتے ہیں اور energy آپ کے اندر ایک energy آ جاتی ہے کیا آپ کہتے ہیں میں نے کام اپنا ایسے کرنا ہے جیسے اللہ کا کام و motivation آ جاتی ہے confidence آ جاتا ہے آپ کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک سیلے روان چلنا ہے کیونکہ آپ اپنے اللہ کی بات کریں آپ اپنی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا اللہ کیسا ہے میرا نبی کیسا ہے میرا دین کیسا ہے آپ کی زبان میں ایک روانی آتی ہے اور اب آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں آپ کہتے ہیں یار ہم کیا ہیں میرے گھر والے کس راستے پہ میری مسجد کس راستے پہ میری جماعت کس راستے پہ میرا ملک کے ہم کی بات شروع کرتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے آپ کے اقائد جو ہے نا اس میں اللہ کی بالا دستی آ جاتی ہے اور جب وہ آ جائے تو پھر اس خدا خوفی میں آپ کے معاملات میں وہ اقدار حاوی ہو جاتی ہیں جو قرآن کہتا ہے زندگی اس طرح گزارو اب یہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک بڑی خوبصورت بات اور ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں نے مستقل سیکھنا ہے کیوں سیکھنا ہے کہ میں بہتر بن سکوں اب دیکھیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ ہارڈ ویر ہے سوفٹ ویر ہے یہ سوچ ہے اور دوسرے یہ سوچیں کہ جس بندے کے پاس یہ سوچ آ جائے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں میرا اندازہ یہ جس کے پاس یہ سوچ آ جائے اس کو میرے مالک کے علاوہ کوئی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا اب ہم نے کہا یار کریں کیا تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں نا تو یہ دو لائنیں ہیں یہ والی لائن جو ہے یہ میڈیوکریٹی کی لائن ہے یہ عام لوگ ادھر رہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایکسلنس کی لائن ہے جہاں پہ زندگی میں خوبصورت ترین انسان رہتے ہیں اب یہ جو دو لائنیں ہیں نا اس کو انگریزوں نے جو اس کی تعریف کی ہے کہ ایکسلنس پہ وہ رہتا ہے جس کے پاس مال آ جائے مثلا آپ نے ایک بندے کا نام سنو گا بل گیٹس وارن بفے سٹیو جوب یہ سارے امیر ترین انسان اب چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ جو مرضی ہو جائے بہترین زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پہ ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ڈالر مہنگائی ہے وہ اپنی یاشی کرتے ہیں اور میں اور آپ ہم ادھر رہتے ہیں اب اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام میں جو امیر ترین صحابہ تھے وہ تھے حضرت عثمان بن افان اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اچھا جب مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ایک دن پہلے سارے صحابہ کرام ادھر ہی تھے جیسے ہی دعوت قبول کی اور جس نے کی ایک کونٹم لیپ ایک بہت بڑی اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ ادھر سے ادھر چلا گیا یہاں پہ جب حضرت عثمان بن افان اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں لیکن اسلام ایک بڑی عجیب چیز جو ہے جو کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی زید بن حارس جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ قبول کرتے ہیں یہاں حضرت سمیہ جو شہید ہو جاتی ہیں وہ اپنی شہادت میں ہی ادھر چلی جاتی ہے تو ہم نے سوال یہ کیا یار یہ اسلام کرتا کیا ہے کہ ایک غریب سے غریب آدنی بھی کوانٹم لیپ لیتا ہے اور ایک امیر آدنی بھی لے سکتا ہے اور ایکچلی آج کل جو اسلام ہے مجھے بہت شک ہے کہ ہمارے غریب ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں وائی ان کے پاس سوال جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس تو ایک ایک دمڑی کا ہوگا کہ کوئی بھوکا بیٹھا تھا تم دمڑی لے کے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیسے ہوتا ہے اور جو ہمارے ٹیچروں نے سکھایا نا وہ میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اسلام کا ایک تصور ہے آپ نے اگر اسلام کے تصور کو صحیح معنوں میں اس کی روح کو سیکھنا ہے تو آپ وہ آیتیں پڑھیں جو اسلام کے پہلے تین سال میں آئی ہیں مثلا پہلا حصہ جو اسلام کے تصور کا ہے وہ اللہ کے بارے میں اور کل ہو واللہ ہو احد اللہ ایک ہے اور آخری اسی کی آیت ولم یا کل ہو کف وانحد وہ نہ صرف ایک ہے بلکہ کیا ہے سب سے بڑا عظیم اس سے اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کے بارے میں دوسرا جو ویژن کا حصہ ہے وہ یوم حشر کے بارے میں کہ قیامت آئے گی اور اس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے نہیں ہوگا اور قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ مال نہ کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے اور بے بسی کا علم ہوگا اور تیسرا ویژن کا حصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کرو گے اس روز فیصلہ ہو جائے گا تم کدھر جاؤگے فور ایٹرنیٹی ہمیشہ کے لیے جنت میں یا دوسر میں یہ تین چیزیں اسلام کے ویژن کا حصہ ہے اللہ کی ذات جو میں حشر اور ہمارے آمال اب اسلام کیا کہتا ہے اور رسول اللہ السلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ یار اس روز اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی سوچ کو بدلو اور خوبصورت بنا لو بیوٹفل مائن اور کیسے بناو تمہارے پاس دو بہت پاورفل چیزیں ایک قرآن اور نبی کی سنت اور آخر میں ہے کہ اسلام کی جو بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ تھیوری نہیں ہے آپ قرآن کو پورا حفظ کر لینا تو اس آدمی آگے نکل جائے گا جو صرف ایک آیت کو پکڑ کے جہاں اللہ کہتا ہے نا سچ بولو وہ سچ بولنے لگتا ہے اور حافظ جو ہے وہ یاد تو کیا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتا اسلام میں عمل پہ بہت زور ہے وائی اس عمل سے آپ اپنے آپ کو روز بہتر بناتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اس کی ایک میں خیال ایک پڑی خوبصورت حضیظ ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کی آج اس کی گزری بھی کل سے بہتر نہیں ہے یہ جو ہے نا بہتری کا عمل یہ کنٹینس یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ یار میں آج بہتر ہوں جو کل گزری تھی اب دوسی طرف اس وقت جو میرا ملک پاکستان یا امت ہے وہ سب سے بڑا قبرستان ہے کن لوگوں کا جن کے پاس اللہ نے بے شمار خوبیاں دی بے شمار مال دیا بے شمار انعامات دیے لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہے اسلام کے تصویر کی کہ اللہ ایک ہے وہ زبردست ہے یوم حشر ہے اور ہمیں اب جب ان کے پاس یہ تصور نہیں ہے تو وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میری پہچان میری جائداد ہے میرا جتھا ہے میری ذات ہے میرے عدد کے لوگ ہیں میرا مال میری دولت وہ اس سے پہچان بناتے ہیں اور جب آپ اس کو اپنی پہچان بنانے تو سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے قرآن پہ غلاف چڑھا کے اوپر کر دیا جاتے ہیں حدیث نبی کا ذکر بہت شاید ہوگا نہیں ہوگا لیکن عمل ختم نہ ہو جائے گا اور جب یہ سیکھنے کا عمل ایک مسلمان کے اندر سے بند ختم ہو جائے تو اس کا تمام چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں اور سب سے زیادہ جو چیز تباہ ہوتی ہے اس کی سوچ اور جب سوچ تباہ ہو گئی تو زبان آنکھیں کان ناکھ ہر چیز تباہ ہو گئی وہ پھر گھر والے تباہ ہو گئے جو آپ کو دیکھ کے اپنے آپ اپنی زندگی بناتے ہیں اب اس میں جو ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے وہ دیکھیں یہاں پہ دو عمر تھے ایک عمر بن حشام ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں کو رسول اللہ سلام نے دعوت دی عمر بن حشام کو سمجھ تھی دعوت کی لیکن اس نے قبول نہیں کی اور یہاں پہ جنگ بدر میں وہ دو جوان صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوا حضرت عمر بن خطاب کو سمجھ آئی وہ بھی ادھر ہی تھے اور وہ کہاں پہنچ گئے یہ چیز بہت اسلام میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہ گفت ہے اسلام کی کہ وہ ہر انسان کو کوئی پیسے کی قید نہیں ہے کوئی چیز کی قید نہیں ہے آپ جدھر بیٹھے نا ادھر سے آپ اپنے آپ کو اٹھا کے اتنا اللہ کے قریب لے جاتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جو لوگ دنیاوی طور پر آگئے وہ پیچھے رہتے ہیں اب اسلام کرتا کہاں بیسیکلی اس کی جو دوسری خوبی ہے جب آپ ایکسلنس پہ جاتے ہیں امدگی پہ جاتے ہیں تو ہم سب کے اندر بے شمار پوٹنچل ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے اپنی دنیا کو بدلنے دین میں بھی دنیا میں بھی زندگی کو ہی بدلنے آخرت کو ہی بدلنے لیکن اللہ کی جو کائنات ہے اس میں اللہ کا ایک اصول ہے کہ پوٹنچل اس نے سب کو دیا ہے اصل میں اللہ دیکھتا ہے اعمال کو کہ تم نے کیا کیا میں نے تو تمہیں دے دیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گوروں کو اس کی اتنی سمجھ ہے جو دنیا والے لوگ ہیں اس وقت امریکہ کینیڈا یورپ جیپین انڈیا چائنہ رشیا اربوں ڈالر وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں کہ یار یہ پوٹنچل بڑھاؤ اچیومنٹس کرو یہ جو دنیا ہے یہ اچیومنٹس کی دنیا جس کی زیادہ اچیومنٹس ہوں گی وہ آگے نکل جائے گا جس کی نہیں ہوں گی وہ پیچھے رہ جائے گا ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی امت کی سب سے بڑی بدقسمتی ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں یار ان کو جنگلہ بس بنا دو ہم کہتے ہیں یار ان کو سستی روٹی دے دو ہم کہتے ہیں یار فلانہ کر دو پڑے ہم نے کام لیکن ہم نے ذہن بنانے پہ زورین دیا تو میں نے ہمارے کچھ دوست ہیں ہم فسے وے تھے اس پہ کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا یا چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اب میں جو آپ کو چیز سکھانے لگا ہوں یہ ہماری ٹوٹی پوٹی سمجھ ہے پلیز مجھے درست نہ پکڑی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھ تھی کہ اگر اس دین نے دنیا کے چاروں کونوں پہ جانا ہے تو صحابہ کرام کو جب تک پوٹینشل کو اچیومنٹس میں کنورٹ کرنا نہیں آئے گا یہ نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے جو انہوں نے سکھایا میں اپنا ایک اس کا ٹوٹا پھوٹا ورجن دے رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت نہیں تھا مجھے میں نے جو ان کی صیرت اور قرآن سے سیکھا ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کرنا ہے کہ علم ایزاقہ کیوں بڑا سمپل ہے مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا میں ساری عمر پڑھنے سے بھاگتا رہا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ بھاگتے رہے یا شاید آپ نہیں کہوں گے نہیں بھاگتے رہے ساری عمر میں نے کوشش کی کہ یہ تعلیم میرا کچھ نہ بگاڑ سی لے اور ان میں اس نے میری مجھے پٹھا کر دیا کہ میرے ٹیچر گنا دیا یہ میرا اللہ نشان ہے کہ اس نے میرے ایسے بندو کر دیا میں نے پوچھا یہاں کیوں میرا نبی جو خود نے کتاب نہیں پڑھی کچھ نہیں کیا وہ کیوں مسلمانوں کہتا ہے علم حاصل کرو اور کیوں وہ کہتا ہے ہر مرد عورت بچے پہ پنگھوڑے سے قبر فرض کر گیا یہ پڑھو اور بے شمار جگہ انہوں نے سراج کیا ہے اور ان کی دعائیں ہیں جس میں علم کے ضخم آ رہے ہیں لہو جی بڑی سمپل سی بات ہے ہم سب کی زندگی میں پروبلمز ہیں اب پروبلم کیوں ہوتی ہے کیونکہ پروبلم یہاں ہوتی ہے اور اس پروبلم کے بارے میں ہمارا علم اس سے نیچے ہوتی ہے اب جتنی دیر تک یہ تقابل برقرار رہے گا اتنی دیر تک یہ پروبلم آپ کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی چاہے یہ پروبلم پیسوں کی ہو چاہے یہ گھر والوں سے محبت کی ہو چاہے یہ آپ اس میں قرابت داری کی ہو چاہے یہ آپ کی کاروبار کی ہو اب آپ نے پروبلم کو سولف کرنا ہے تو آسان طریقہ کے اپنی سوچ کو بڑھائیں وہ علم سے بڑھتی ہے بڑھتی جس وقت آپ کی سوچ آپ کے علم کی پاور سے پروبلم سے اوپر جائے گی تو یہ پروبلم کیا ہوگی یہ پکے وے پھال کی طرح ایک میٹھا عام یا جون کی گھنی میں تربوز یا کوئی پھل بہترین بن کے آپ لوگوں میں سر بلند کر کے کہیں یار یہ آئی میں نے یہ سی تھا میں نے یہ کیا اور دیکھا یہ حل ہو اب اس کو کرنے کیلئے قرآن نے تین لفظ کی دعا سکھائی یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اتنی پاورفل دعا ہے آپ کی بیوی آپ سے نراز ہونا تو اس کی وجہ کیا آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے آپ رب زدنی علمہ کریں اللہ پاک کیوں سمجھ دے گا وہی بیوی جو آپ مکھن ملائی بن کے آپ کے بچوں کی سمجھ نہیں ہے بچوں جھگڑتے ہیں بچہ بڑی سمپل دیتے ہیں ہمارا بچے کے بارے میں در ہے بچے کی پروبلم میں در ہے جب میں رب زدنی علمہ کرتا ہوں کہتا ہے اللہ مجھے سمجھ دے اس بچے کی جب وہ یہاں آتی ہے اس بچے کی سمجھ آتی ہے آپ یوں کر کے اسی بچے کو ایک فرشتہ بنا دیں آپ کو پیسوں کی سمجھ نہیں ہے رب زدنی علمہ کرتا ہے اللہ مجھے پیسوں کی سمجھ نہیں ہے مجھے دے میں اس کو سمحب سکوں رب زدنی علمہ کرتا ہے کوئی دین دنیا زندگی آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے آپ یہ دعا مانکے اس کو سولم نہ کرسکیں نالج یہ ہے نا یہ سب سے بڑی طاقت ہے ٹرانس فرمیشن کی انسانوں کی سوچ کو بڑھانی کی پھر دوسرا ایٹیٹیوڈ جوہیہ یہاں پہ ایک چیز تھی واسف علی واسف ایک صاحب تھی وہ کہتے تھے یہ جو مسلمان ہے نا یہ چاہتے ہیں ان کی زندگی گزرے فیرونوں کی طرح روپ دب 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 لیکن آخرت تو حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ کہتے تھے یہ نہیں ہوسکی اگر موسیٰ کے ساتھ جانا ہے نا تو پھر موسیٰ جیسی تم رویہ رکھیں اور یہاں پہ جو بڑی خوبصور چیز آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پڑے مکی اور مدلی مکی زندگی کے تیرہ ساتھ جو تھے وہاں پہ اسلام جو تھا نا وہ اکلیت تھا اور ہر طرح پر ظلم ہوا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کہتا تھا سبر کرو شکر کرو نماز پڑھو اور دعا مانگو یہ چار چیزیں اس رب تھے جب ہر چیز آپ کے گرد تباہ ہوئی ہے اور آپ اپنے اللہ کو ادھر پہچانتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہر چیز آپ کے خلاف ہو اور اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کس طرح آپ کو بچھا رہا ہے پھر جب مدلی زندگی میں آتے ہیں تو وہاں پہ اسلام بالکل ایک خوبصورت پودے کی طرح اس کی کامپلیں نکالتا ہے اور غالباً میرے نبی کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے تاخل ہوتے ہیں اور وہ شہر جس نے ان کو دھتکار کے نکالاتا وہ شہر میلٹ کر جاتا ہے سوپر پاور سے پہلے مکہ میلٹ کرتا ہے اور اس مکہ کی میلٹنگ میں ایک عجیب نظارہ نظر آتا ہے ایک دفعہ کسی کو شرم نہیں دلاتے حیاء نہیں دلاتے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں تو اس شہر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ اگر آپ صیرت کی کتابیں پڑھیں تو آجزی سے یوں چھوڑے رہے اور داروں کے جانے سے نہیں بھی اور زبان پر جاتے ہیں اللہ ترہا شکر تم نے یہ دن مجھے دکھا عظیم تر ان دن اور آجزی کا انتہا یہ ہے یوں چھوڑے رہے جیسے پتہ نہیں کس کوئی غلام آ رہا ہے آقا کے گھر میں اور اس میں کیا کیفیت تھی کہ وہ مکہ جو تھا جو گناہوں کا گھار تھا وہ مسلمان رہا تھا تو میری ایٹیٹیو بھی سکھایا کیا کہ ہم سب کی زندگی میں اچھے دن آئیں گے برے دن آئیں گے برے دنوں کے لیے گصہ نہ کرو بیوی پہ نہ پرسو بچوں پہ نہ مار سفر شکر نماز اور دعا چار ہتیار ہے برے دنوں کے لیے اور اچھے دنوں کے سورت دو ہتیار ہے شکر اللہ اور اس کی تاریخ الحمدللہ سب تاریخ ہے لتمام اور اسے بار بار تاریخ کرنا اور شکر کرنا مالک تو نہ دیتا تھا میں تو کیا کر سکتا تھا طاقت تو کوئی نہیں تو یہ دو چیزیں علم اور ایٹیٹیو ہمارے ہم انفورچنٹلی علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ رویہ میں فیرونیت اختیار پر اختیار کیے جانے ہیں یہ جب دونوں ملتی ہیں نا جی پھر تیسی چیز رسول اللہ علیہ وسلم بکتے تھے جو مرضی کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو احسن اور چوتھی چیز فرماتے تھے اپنی آدات ہی اچھا یہ خود بھی آدات اچھی تھی صحابہ کو سکھا دیتا یہ چار چیزیں اسینشل انگریڈینٹس ہیں اسلام میں کامیابی کی یہ چار آپ کی ٹھیک ہوتی ہے نا تو آپ کے لئے مسلمان ہونا کوئی پرابلم نہیں لیکن اس کو فوکس کرنے کیلئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اپنے دماغ میں تصویر رکھو کہ اللہ ایک ہے اور سب سے زبر پیست ہے جو ہمیں حشر آنا ہے اور ہمارے اعمال کا فیصل آنا ہے اور پھر ایک چیز سکھائی جو بڑی خوبصورت ہے کہ مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے ہم کیوں مسلمان ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم پشمار چیزیں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں مقصد کیا اللہ کو راضی کرتے ہیں جب آپ کو اس کی سمجھ آجائے کہ ویژن یہ ہے اور ویژن کا مقصد کیا ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب آپ قرآن کا چھاننا مارتے ہیں تو ادھر دو چیزیں نظر آتی ہیں حقوق اللہ جس میں نماز روزہ زکاة حج اور حقوق اللہ اور یہ ایک زمیل ہے جہاں شروع ہوتی ہے ماں باپ کے حقوق سے پھر آ جاتا ہے جی گھر والوں سے قرابت داروں سے پھر آ جاتے ہیں ہمسائے اتنا زیادہ کہ ڈرگے صحابہ کہیں جدار نہ بانٹی پڑ جائے پھر آتے ہیں یتامہ والمساکین اور یتامہ پہ اتنا انسسٹ کیا کہا کہ جس نے یتیم کی پرنش کیا یوں اشارہ کرتا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا یہ صرف دو لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جسول صلی اللہ نے ایک یتیموں کی پرنش کرنے والا اور دوسرا جس نے دو بیٹیاں دین پہ پالی اسلام پہ پالی اس کے بعد مسافر آگئے کوئی نیک کام کسی کے ساتھ کر گئے اور پھر اس اتنے بڑے عظیم کام کو کرنے کے لئے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں وہ بلہ وہ بیرسی جھونڈو ان کو اپنے اندر پیدا گئے اب یہ فوکس کرنے ہیں بیوٹیفل نائنٹس کے پاس جو سب سے پارکن چیز ہے وہ سیف بیلیو یہ اس کو خود اعتمادی بھی کہتے ہیں انگریز امریکہ میں ارب اور ڈالر کے کورسز کرتے ہیں اپنے بندوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے اسلام مفت میں پیدا کرتے ہیں اسلام کہتے ہیں ایک مسلمان کا خود اعتمادی تین چیزوں سے آتی ہے ایک جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا تو اس کا ایک معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہو گیا جس کے لئے سے کہتے ہیں مسلمان لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کی خود اعتمادی ہے جب آپ پر جاکین آ رہے جاکین کیسے آتا ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ میں نے تجھو یہ دیکھا نہیں میں نے تجھو پھروسا کرتا میں نے تیرے فرشتوں کو نہیں دیکھا تم نے کہا ہے میں مان لیتا ہوں تیرے فرشتے میں نے تیرے نبیوں کو نہیں دیکھا میں تیرے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں ان کتابوں پر جو میں نے جو تُو نے اتاری ہے میں لیے یہی کافی ہے کہ تُو نے کہہ دیا یہ تیری کتاب ہے میں جو میں حشر کا میں نے نہیں دیکھا میں ایمان لاتا ہوں یہ ایمان آپ کہہ کہ بخیر دیکھے ہوئے آپ کہہ اللہ تُو نے کہہ دیا میں لیتا ہوں لیکن مسلمان کا جو اصل زیور ہے وہ جن جو اس کو میں کہتا ہوں اللہ کے توہر تک اور مجھے یہ بہت بڑا لفظہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لیکن میں آپ کو وہ سمجھ شیئر کرتا ہوں جو مجھے اس کی سمجھ نہیں آپ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں میں کدھر ہوں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کہتا ہوں میں ان کی شارت سے بھی کریں بہت بسورت آئیت ہے مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ میں نے سائنس پڑھی گئے شارت کہتے ہیں یہاں پہ جو را گئے میں کہتا تھا اللہ اس سے نزدیک کیسے مجھ سمجھ ہی نہیں آتی بڑا بینے صاحب کتاب بڑھائے ایک روز میرا بڑا بیٹا خالد نے اس میں جبکی ڈال رہا تھا بڑے بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں اگر وہ آپ سے دوستی ہو جائے تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے میں جبکی ڈال کے کہہ رہا تھا آپ نے آپ سے کہہ رہا کیا شان ہے یہ مجھ سے اتنا قریب ہے مجھے اتنا پیارا ہے یہ حدث آب نہیں اب اللہ نے جب کوئی چیز سمجھانی ہے وہ آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈال دیتا ہے تو آئیڈیا یہ آیا مہتاجی دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا اس وقت اس کے دماغ میں کیا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور اس وقت صرف ایک ذات ہے جس کو پتا ہے کہ خالد کیا سوچ رہا میں کیا سوچ رہا ہوں اور اس وقت مجھے سمجھ میں آئی This Ayah کہ میں تمہاری اشارت سے بھی قریب ہوں کہ جو تمہارے دماغ اور دل میں ہے میں اس کو جان اور جس وقت یہ سمجھ آئی ساتھ ہی سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہونے کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اب دیکھیں میری کیا کمائیگی ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اپنے اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا جو میرے دل اور دماغ ہوں اور میرا سب سے بڑا کام اللہ کو راضی کرنا تو مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنے جائے جب مجھے یہ بات سمجھ میں نے کہا مالک آج تقوی کی سمجھ میں آئے میرے لئے تقوی کیا ہے کہ آپ سب کے نا کوئی بوسز ہوں گے مثلا ٹاکسا ہمارے امیر ہیں تو جب ہم کام کر کے امیر کے پاس جائیں نا اور کہیں میں نے یہ کام کیا ہے تو امیر کی مرضی ہے کہ وہ خوش ہو یا کہے کہ تم نے کیوں کیا امیر ہے نا تو بوس بھی جس طرح ہمارے دنیا بھی بوسز ہیں آپ کام کر کے لئے میں نے یہ کر دیا ہے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اگر آپ نے ان کا راضی نامہ لینا ہے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے بوس سے امیر سے کہیں کہ امیر صاحب میں یہ کام کرنے لگا ہوں آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اب جب امیر اپنی کنسنٹ اپنا راضی نامہ دے دے تو اگر آپ سے گھڑڑ بھی ہو جائے گی تو امیر کوشش کیا کرے گا کہ اس کو سنبھال کے آپ کو سمجھائے کیا ہے تم سے گھڑڑ ہوگی میں تمہیں ساتھ ہوں اور اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں تو وہ ٹوٹل آپ کے ساتھ رہے گا سمجھ میں آئے کہ ہم بے شمار کام کرتے ہیں اگر اچھا ہو جائے تو ہم سمجھتے اللہ نے قبول کر لیا خراب ہو جائے ہم سمجھتے اللہ نے راض ہوئی مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی کہ کوئی بھی آپ کام کرے اگر آپ اللہ کو پیش کی کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کرتے لگا ہوں اور یہ میں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کی کوئی کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو غلط قدم بھی ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح راستے پر کرتے ہیں آپ کے زبان سے جو اتفاظ ہے تو غلط لفظ بھی نکلنا ہوتا ہے اس کو روک کے ایک اچھا لفظ آپ کو عطا فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کی سب سے دوڑی طولت ہے کہ اس کا رب اس کا ساتھی اور مدد کارا جائے اب یہ جو تقویٰ کا تصور ہے یہ بڑا پاورفول ہے اسلام یہ اللہ سے آپ نے پیش کی اجازت لے گی حسنان آپ کے سامنے کھڑا ہونا تو بے شمار وجوہات ہیں یہاں آنے کی کہاں سب سے محبت بھی ہے ان کا حکم بھی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ کیا تھا جب میں آ رہا تھا میں نے کہا میرے مالک اتنی وجوہات ہیں لیکن اگر تم قبول فرمالے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ میں تیجھے رازی کرنے کے لیے آ رہا تو مجھے آ رہا کچھ نہیں جائے کیونکہ مجھے یہ پتہ یہ ڈاکسہ بھی مجھے اللہ کو رازی کرنے کے لیے بنا رہا ہے اور اگر ہم دونوں ایک ہی معاملے پہ ایک ہی ویولینٹ پہ ہیں تو میں ان سے رازی ہو جاؤں گا یہ مجھ سے رازی ہو جائیں گے ہمارے تو معاملات کی بڑی سیدھے ہو اسی طرح میں یہ ختم ہوگا تین بجے گھر جاؤں گا تو گھر ہے اللہ کہتا ہے وہاں تمہاری سکون رکھا اب بے شمار وجوہاتیں گھر جانے کی لیکن اگر سب سے بڑی بجائی ہو کہ میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں میں سے کیا ہوتا ہے یہاں میں آ رہا ہوں تو یہ میرے لیے عبادت ہے وہاں جا رہا ہوں وہ بھی عبادت ہے بچوں کو پیار کرنے کی بڑی وجوہات ہیں لیکن اگر سب سے بڑی بجائی ہو کہ آپ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کریں پیار ان سے تو وہ آپ کی بارت بن جاتی ہے دفتر جانے کام کرنے کی بشمار وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں وہ آپ کی بات تو اس تقوی کی وجہ سے اس کنسنٹ لینے کی وجہ سے اللہ کا اجازت نامہ لینے کی وجہ سے اس کی راز اس کی رضا طلب کرنے سے ہر کام 24-7 مسلمان قیبات اب میں اس کی نا آپ کو قرآن میں جو دو بڑی خوبصورت جگہ جہاں آپ کو تقوی انڈر ڈیوریس مشکل درین حالات میں جو تقوی نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں اور سامنے پانی آ جاتا ہے اب جب ان کے ساتھی پیچھے مڑ کے دیکھنے تو فیرون کی پوجہ آتی تو وہ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں تم نے ہمیں مروا دیا اس کے جواب میں جو حضرت موسیٰ جملہ کہتے ہیں وہ قرآن میں ہے جس سے ان کے ٹوٹل ایبسلوٹ ٹکوہ کا پچھتا ہے وہ کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھا ہے پھلکل اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے حجرت کرتے ہیں دار میں بنا لی گئے حضرت عبقر صدیق ساتھ ہیں اور بفار اپنے گھوڑے لے گئے پھلکل دار کے موکہ آتے ہیں حضرت عبقر صدیق کرناتے ہیں آپ کیا ہو رسول اللہ علیہ السلام کیا کرنا ہے رات آزر اور آپ کیوں کرتے ہیں ان اللہ مانا میرا رب میرے ساتھ ہے یہ گھوڑے یہ تلواریں پچھنی ہیں اللہ کی ذات ہے نا کافی ہے یہ اتنے پاورفل طورز ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوئے کہ جب آپ اللہ کی کنسینٹ لے گئے اس کی دوستی ہر ماں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قربت کا رشتہ اختیار کرنا ہے اس قربت میں وہ آپ کو اپنا ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں اس دنیا میں ان کو ضرورت نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ جو میں ہش ہے جب یہ بندہ آئے تو اس کے پاس کچھ تو ہو وہ آپ کو کہتے ہیں یار اس راستے سے چلے جائیں یہاں ایک بیوہ آگے بیٹھیں اس کا دھیان رکھ لیں کہ میں نے تجھے جنت کی اینٹر پکڑا لی ہے کدھر چلا جائے یدین بچہ ہے اس کو دیکھ لیں یہاں ضرورت میں وہ آپ کے راستے بدل دیتے ہیں اور ان راستوں پر لیکھیں جاتے ہیں جہاں جنت کی اینٹر اس دنیا میں پڑی ہیں آپ نے صرف ان اینٹوں کو اٹھا کے اپنا محل بنا لے اور یہ تقوی کا کمارہ اور یہ تقوی اتنا پاورفل ہے کہ پوری کائنات جتر مرضی جارے گی یہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلائے گا اور جو آج ہی مسلمان میں آتی ہے وہ یادی ہے جتنا مرضی آتی ہے میں میرا ارد جو ہے وہ سوندر میں کترے سے بھی اور پھر جب یہ آپ تصویر کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تمام چیز اللہ کے رسول سکھا دیں میں شروع کہاں سکھوں اب دنیا کا بہترین استاد بہترین سٹوڈنٹ چودہ سو سال پہلے ان دونوں کو پڑا تھا ہم نے کیا کرنا ٹوٹے پوٹے استاد ٹوٹے پوٹے سٹوڈنٹ کیا کریں مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ اس تصویر میں جو سب سے پارٹفل لفظ ہے وہ یہ لرننگ کیونکہ اسلام کی ابتداء ایسی لفظ ہوئی اکرا پر اسم رب پر آپ اس لرننگ کے بغیر حُد اعتمادی جو اسلام لیتا آپ نہیں سیکھ سکتے اس لرننگ کے بڑھ اسلام کی جو تصویر اس کو سمجھ نہیں سکتے اس لرننگ کے بغیر جو اسلام کے گولز ہیں امکلہ اور امکلے بات کے جو مینز توئقت دیرہنے جنت جانے کا راستہ ہیں ان کی سمجھ نہیں جاتا کر سکتے اس لرننگ کے بغیر اللہ کی محبت کی سمجھ نہیں ہے رسول کی سلسلوں کی محبت کی سمجھ نہیں ہے آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس کے بغیر آپ اپنے دن میں زافر نہیں کر سکتے اس کے بغیر آپ اپنا رویہ اپنی مہارک اپنی آدار بہتر نہیں کر سکتے اسلام بڑا سوچ سمجھ کے اقراض سے چروعاتا یہ اللہ ہمہ سے بھی ہو سکتا تھا یہ کیا رسول اللہ سے بھی ہو سکتا ہے شوق جو اسلام اقراض اس میں ربک ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اسلام کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے لرننگ میں رکھی اللہ کہتے ہیں سیکھو مجھے پہچاننا سیکھو تو وہ سیکھنے پہ بڑا ضرور ہے اور رسول اللہ سے اللہ کے زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلا سوال بھی ہوتا تھا تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے نہیں تو سیکھو دوسرا سوال بھی ہوتا تھا کہ اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے تو علم حاصل کرو یہ قرآن ہے یہ میری سنت ہے اور پھر تیسرہ آتا تھا کہ خالی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ کیا کرو اس پہ عمل اور آخری جیس کہ یہ جو طریقہ جار ہے یہ best student best teachers تیسرہ لگے ہمارے لئے اس سارے لگے لو جی اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے بہت چھوٹی آپ نے اتنا گوھر سے سنا مجھ سے کوئی کوتانی ہو گئی ہو ماف کر دی دے گا اللہ سبانہ تعالیٰ سے بھی توائے اگر اس پہ کوئی خیر ہو تو اس کی جزائے خیر ہو خیر کرنا چاہتے ہیں آخری چیز جو آپ سب شیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے کہ یوم حشر جب ہم اللہ سبانہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس سے اللہ پاک سارے عمال کے حساب کتاب کرنے کے بعد ایک سمپل سا سغار پچھیں گے کہ یا یہ ملک تم لوگوں نے میرے نام پر بتایا تھا یہاں جب آگ لگی گی تو تم کن لوگوں کے ساتھ تھے جو آگ بجھا رہے تھے آگ لگا رہے تھے یا بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کچھ اللہ ہی کرے گا اور اس وقت ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہو جائے تو میری آپ سب سے گزارش یہ کہ آپ لوگ بڑی نیک جہاں پر بیٹھے رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے اندر جب ہمارے آدھ لگی گے اس کو بچانے کی توفیق کا تبراہ ہے ہمارے گھروں میں جو آدھیں لگی نہیں ہیں شرکی ان کو خیر سے تبدیل کرنا دیں ہمارے شہر میں، محدوں میں، ہمارے ملک میں، ہماری امت میں، ہمارے پوری دنیا میں وہے طاقل جیمس قابل ہو سکیں کہ خیر حدا سکیں جزائے اللہ خیر بھی بیران کل الارہ دارے پڑی مہدہ بہت شکر ہے بھر میں بہت مذکور ہوں ناثرز اس صرف کہ وہ یہ حسن پر طورقات کا شریف لائے اور مجھے امید ہے کہ یتیناً آپ نے آج کافی پیدا ان کی رکھت کو سٹھایا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہمارے مائنز بدلے گئے اس میں صرف ایک اضافہ جو ہے اپنے دنوں میں آپ کر لیں کہ یہ جو مائن دنوں نے کہا ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ دے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں کہ وہ ساری آیت کی مقین و فلوک وہ سمت کر لے گا کہ سن لو اگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں بودھ کا ایک دکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے ایک دل وہ ہے کہ وہ ہارڈ ویر کا حصہ ہے ہمیں نظر آتا ہے پم کرتا ہوا پرانہ حدیث کے مدانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی دل کے ساتھ ایک سوفٹ دل بھی ہے اور وہ اس میں فیصلہ پون ہے اسی پر مہد لگتی ہے جو کہا ختم اللہ والا قلوبیم والا سمیم والا بساریم بشاوہ تو یہ دل تو چلتا رہتا ہے خون پم کرتا رہتا ہے لیکن وہ جو سوفٹ دل ہے انسان کا خود پر مہنٹ لگ جاتی ہے اگر جدید بعض مترجمین اور مپسرین نے ڈکشنری میں سے ورد کا ایک مطلب بریم بھی نکالا ہے لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے سورہ حج کے اندر اشاد ہے کہ انہا لا تامل اقصار کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوا کرتی والا کہ تامل قلوب عزتی کچھ صدور اصل میں وہ دل اندھے ہو جائے کرتے ہیں جو سینوں کے ادھر تو آپ نے جو ساری بات فرمائی ہے تو اس میں دماغ بھی ہارڈوئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذرید بنایا ہے کسی کو کن ذرید بنایا ہے یہ کیا ہے یہ ایسٹ ہے لیکن اثر میں وہ دل ہے اگر وہ پروڈکٹیو ہو جائے اور صحیح روک پر چلے جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے جس کا ذہنہ صحیح منایا ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کی جو کن ذہن پسول اللہ صاحب نے اس کو یوں بھی ارشاد کرمایا کہ انسان جو ہیں وہ کانوں کی طرح ہیں ایک لوہے کی کان ہے ایک سونے کی کان ہے سونے کی کان میں سے سونا ہی نکلے گا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ بھی عطا فرمائی تھی کہ جو کام کے لوگ ہیں اگر وہ دین میں آئیں گے تو دین کو فائدہ پہنچے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا فرمائی تھی کہ عمر بن حشیم یا عمر بن خطاب میں سے ایک میری چھوڑی میں ڈال دے تو عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ان دونوں میں سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائے گوہ پودا اب پوری طرح برکو بار اگر لاتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ دور خلافت فاروقی ہی میں نظر آتا ہے کہ جہاں اسلام کی تمام خوبیاں اس انتہا تک پہنچیں گی جس تک آج نوئے انسانی نہیں پہنچ سکتے ہیں یعنی نوئے انسانی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اور کیجئے آج سٹیٹ کا جو تصور ہے یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ اس کے سٹیٹ کراف کے تین جو حصے ہیں جو ڈیشری لیجس لیجر اور انتظامیہ ایڈزیکٹیو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا جو بھی بادشاہ تھا وہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال انکساری سے اپنے لیے ایڈزیکٹیو تک اپنے آپ کو معبود کر کے مقننہ بنا دی مجیسے شورا کی شکل میں اور قاضی کا تقارن کر کے عدریہ کو انیادہ کر دیا جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمن کیا اپنی عدالت کے اندر پھر ویل فیر کا تصور نوے انسانی میں پہلے دفعہ عبد عمر نے انٹرڈیوز کیا کہ اگر گجہ اور فراد کے کنارے پر کوئی کتہ بھی مر گیا تو عمر سے سوال دیا آزادی کی باتیں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن آزادی کا جو عملی تصور عبد عمر نے دیا کہ ایک عام مسلمان پارلیمنٹ کا رکم نہیں تھا اس نے شورا کروں تو وہ نہیں تھا اس نے سننے سے افتار کر دیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا خیانت کیا تو میں اپنی بات نہیں سنوں گا تو آپ نے نہ اس کو باہر نکالا مسجد سے بلکہ کہا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے جو کرتا پہلا آئے مشہور واقعہ ہے جو ان چادروں سے بنا ہے جو مالِ غذیمت میں آئی تھی مجھے جو ٹکڑا ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا تو آپ تو طویل الکامت ہیں لمبے قدر کے آدمی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے زیادہ حصہ خود لیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ وزاعت کرو تو انہوں نے وزاعت فرمائی عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک کپڑا مجھے ملا تھا ایک اببا جان کو نہ میرا کرتا بنتا تھا نہ ہم کا کرتا بنتا تھا اپنے حصے سے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی انہیں دے دیا اس لیے ان کا کرتا بنتے سے تب اس پتو نے کہا اب ہم آپ کی بات سنیں اور برابری اس کی باتیں بھی ہم سب کرتے ہیں لیکن جو ایکزیمپل سیٹ کی ہے عبداللہ وزاعت انہوں نے شاید جامت تک اس کو ریپلیکٹ نہیں چاہ جا سکے گا کہ آپ نے ایک سرکاری سفر کیا مدینہ منورہ سے فلسطین تک ایک سواری اور اسی پر زادے راہ اور ایک خادم ساتھ لیا اور اس خادم کے ساتھ دیکھیا کہ ایک منظر پر میں سوار ہوں گا تو تم پیلے جل ہوگے تو اگلی منظر میں پیلے جلوں گا تو تم سوار ہوگے اور چشم فلسط نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب آخری منظر آئی تو اس خادم نے عرض کی کہ اللہ کے اے امیر المومنین اپنے منظر آگئی ہے آپ سوار ہو جائیں آپ نے ممال کہ نہیں باری تمہاری سوار ہونے کی ہے میری پیلے چلنے کی ہے میں نکیل کر پکڑ کر پیلے چلوں گا تو امیر المومنین نکیل کر پکڑ کر پیلے چلے اور خادم سوار ہوا تو جو بھی جو اسلام کے محاسن تھے وہ اگرد عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے پیش ہوئے اور دنیا آج بھی جو چھپانا چاہ رہی ہے وہ جو تاریخ میں تھے اور یہ بھول چاند صاحب اپنی قورم میں توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ تاریخ میں سے اتنے جو سو سال کے ہیں وہ غائب کر دیئے تاکہ کہیں پتہ نہ چل جائے ہو نہ جائے آج کارہ چلے پہلے امبر کہیں یہ اس کی مثالیں ہیں تو یہ جو دماغ ہے انسان کا یہ کیا ہے یہ ذہانت ہے لیکن جب دل انسان کا جو پر ہو جاتا ہے جسے ناصر صاحب نے کہا کہ وہ باقبان بن جاتا ہے تو وہ ذہین شخص جو ہے اس کی پرولپکٹی زیادہ ہوگی اور کن ذہن کی کم ہوگی تو میں ایک بار پھر شکریہ عطا کرتا ہوں ناصر عزیز صاحب کیونکہ وہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ چیئے ہوں کیونکہ انہیں پرانمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا عظیم عجرتہ فرمائے اور جس مقصد کے لئے وہ آئے ہیں واللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھیوں کو بھی ان کی باتوں کو سمجھ رہے اور اپنے مائنز کو اپنے دلوں کو صحیح کرنے ساتھ کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانہ اللہ محمد حمد کرتا صلو اللہ علیہ وآلہ سب ساتھ کریں relevant اللہ 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 سبحانہ اللہ